اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفادت رجی محمد وآلہم بہترین نماز کیسے پڑھیں؟ اس سلسلے کا درس نمبر بیس تاقیبات نماز کے سلسلے میں ہماری گفتگو پچھلے درس میں شروع ہوئی تھی اور اس میں آیت اللہ شبہری زنجانی آیت اللہ شبہری زنجانی کا ایک عمل بتائے گیا تھا اس میں غلطی ہو گئی تھی جو انہوں نے ترتیب بتائی تھی اس میں یا واسو یا وہابو کو پہلے یہ بتایا کہ چار سو مرتبہ ایک سانس میں پڑھیں وہ چار سو نہیں تھا بلکہ چودہ دفعہ تھا تو ایک آسانی بھی ہے اور اس میں انہوں نے کہا تھا چودہ دفعہ بھی اگر یا واسو یا وہابو نہ پڑھ سکیں تو پھر یا وہابو ہی صرف چودہ دفعہ پڑھیں تو چار سو کو چودہ کر دیجئے بس باقی سب کچھ ہوئی ہے اچھا اب کچھ تاقیبات نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ علماء نے خاص طور پر کچھ آیات قرآنی بتائی ہیں جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس یہ بتائی ہے یہ تاقیبات نماز میں الگ سے آپ کو پڑھنا ہے اور آل عمران ہی کی آیت نمبر ایک سو اسی یہ بڑے بڑے مجتہدین نے مفصل کتابوں کے اندر ان دو آیات کو لکھا ہے اب اتنا وقت نہیں کہ ان کی بھی تفصیل بتائی جائے اور پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد ایک خصوصی تاقیب کو پڑھنے کی تاقید کی ہے وہ ہے ہر نماز کے بعد سورہ توحید کی تلاوت پیغمبر نے خصوصیت کے ساتھ اس کی سفارش کی ہے اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جو بھی خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے نماز واجب کے بعد سورہ توحید کو ترک نہیں کرنا چاہیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس کو ملے گی اور وہ اس طرح سے گناہوں سے باہر آ جائے گا جس طرح سے شکم مادر سے باہر آتے وقت انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور خدا ہو رہاین کے ساتھ اس کی تزویج کرے گا یہ باقاعدہ اس کی تزویج پور کے ساتھ ہوگی جنت کی یہ خصوصیت کے ساتھ چھٹے گئے یعنی امام نے یہ بات بتائی یعنی سورہ توحید ہر واجب نماز کے بعد پڑھنا اور نماز فجر ہی کے بعد ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ ہے اور اگر کوئی شاہ سورہ توحید کو نماز فجر کے بعد گیارہ دفعہ پڑھ لے تو اس کے متعلق روایت یہ آئی ہے کہ اس دن شیطان خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا یعنی اگر اس نے نماز فجر کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ توحید پڑھی یہ بہت اس کا سواب اور فائدہ ہے اور خود پیغمبر کے اپنے صحابی سعاد ابن معاذ کا جو واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو نوے ہزار فرشتے سعاد کے جنازے میں آئے تھے تو پیغمبر نے جبرائیل سے پوچھا کہ اس صفوں کی صفے جو چلی آ رہی ہیں سعاد کے جنازے میں اس کی وجہ کیا ہے تو جبرائیل نے وجہ یہ بتائی تھی کہ یا رسول اللہ سعاد سعاد سورہ توحید کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں تو سورہ توحید کی جتنی زیادہ تلاوت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے خود جنازے پر اس کے جنازے پر فرشتے نازل ہوں گی اور ہمارے ایک اور آیت اللہ ہیں آیت اللہ علی سعادت پرور تہرانی وہ یہ فرماتے تھے کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں اچھا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب وہ رفع علماء کسی شخص کے مطالق اس طرح سے کہیں تو وہ ایک ریاکاری کے جذبے سے ہٹ کر اس کو کچلتے ہوئے کسی مجھول طرف نسبت دے دیتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ اکثر خود ہی ایسا ہوتا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے انبیاء اور اولیاء کو مومنین کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے دیکھا انبیاء اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے کہہ رہے ہیں میں نے اس وجہ سے چالیس سال ہو گئے ہیں ہر نماز فجر کے بعد سو مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو میں حدیہ کرتا ہوں تاکہ وہ میرے جنازے میں شریک ہوں آیت اللہ علی سعادت پرورد تہرانی فرماتے ہیں ہر نماز فجر کے بعد میں سو مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو حدیہ کرتا ہوں کیونکہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے تمام انبیاء کو اور اولیاء کو مومنین کے جنازوں میں شامل ہوتے دیکھا اچھا اس لحاظ سے سورہ توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے تو یہ اپنے باندھ لینا چاہیے تاقیبات میں کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اور گیارہ مرتبہ سورہ توحید نماز فجر کے بعد اچھا کچھ قرآنی سورہ ایسے ہیں جن کا میں نے پچھلی مرتبہ تذکرہ کیا تھا کہ آیت اللہ مرشی نجفی کو ہر نمازوں کے بعد ان سورہوں کی جو تعلیم ہے وہ امام زوانہ علیہ السلام نے فرمائی اچھا جو مخصوص سورے ہیں اس سلسلے میں اختلاف روایت کی بنابر کچھ سورے چھٹے امام نے بتائے ہیں اور کچھ امام زوانہ علیہ السلام نے بتائے ہیں ان کو اگر ملائے جائے دونوں کو تو علماء نے ایک چارٹ اس کا بنایا ہے کہ چھٹے امام نے جو سورے فجر کے بعد زہر کے بعد اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد بتائے ہیں اور کچھ امام زوانہ نے بتائے ہیں اس کے بعد پھر ان دونوں کو ملا کر سب سے نیچے ٹوٹل کر کے وہ سورے لکھ دئیے گئے مثلا چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑی جائے وہ امام زوانہ نے بھی فرمایا ہے زہر کے بعد امام صادق نے سورہ فتح بتائی ہے جبکہ امام زوانہ علیہ السلام نے سورہ نبہ بتائی ہے اما یتسالون والی اور ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو فتح اور نبہ جو ہے وہ دونوں نماز زہر کے بعد پڑے جائیں اسی طریقے سے سورہ نبہ کو نماز اثر کے بعد چھٹے امام نے بتایا ہے اور امام زوانہ نے سورہ اثر اور ایک روایت کے مطابق سورہ نوہ بتایا ہے تو اگر ان کو ملایا جائے تو نبہ اثر سورہ اثر اور سورہ نوہ بنیں گی اور مغرب میں چھٹے امام نے سورہ ملک بتائی ہے امام زوانہ نے سورہ واقعہ بتائی ہے تو واقعہ اور ملک دونوں کو اگر پڑھ لیا جائے تو دونوں کی بات پوری ہو جائے گی اور چھٹے امام نے عشاء کے بعد سورہ واقعہ بتایا ہے اور امام زمانہ نے سورہ ملک آقا مرشی کو بتایا تو ملا کے سورہ ملک اور واقعہ یہ اگر پڑھا جائے تو دونوں معصومین کی ہدایت کے پر عمل ہو جائے گا تو یہ بہت اہم ہے ایک چارٹ کی صورت میں ہے اور اس میں اگر آپ گوزانہ نہ کر سکیں تو کم سے کم جتنا اپنی سہولت کے مطابق اس پر عمل کر سکیں وہ کریں یعنی نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور نماز زہر کے بعد سورہ امم یتسالون اور سورہ فتح اور نماز اثر کے بعد سورہ نوح اور سورہ وال اثر بھی جیسے کہ ابھی آپ نے سنا اور نماز مغرب کے بعد سورہ ملک اور نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ اور وہ ملا کر ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ پچھلے چارٹ میں آگئی اچھا یہ جو یاسین جو نماز فجر کے بعد پڑھنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آیت اللہ وحید خورسانی آج بھی آج بھی ہر نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرتے اور فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد تاقیبات میں سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی روح کو حدیعہ گئے اور وہ مرب ہو یا عورت لڑکا ہو یا لڑکی جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اس سلسلے میں بھی علماء فرماتے ہیں آیت اللہ عبدالکریم کشمیری فرماتے تھے کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھ کر امام تقیبات کی خدمت میں حدیعہ کریں تو فرماتے میں نے لوگوں کی تمام خواہشات کو پورا ہوتے دیکھا ہے جس کے اندر ایک شادی کی خواہش ہوئی تو بہتر یہ ہے کہ سورہ کو پڑھنے کے بعد آیت اللہ وحید خورسانی حضرت زہرہ کو حدیعہ کرنے کو کہتے ہیں عبدالکریم کشمیری امام جواد کو حدیعہ کرنے کو کہتے ہیں تو ایک سورہ پڑھنے کے بعد سورہ یاسین ان دونوں معصوم ہستیوں کو حدیعہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ تمام ثواب اور فائدے حاصل ہو جائیں سورہ یاسین اور سورہ یاسین کا بہت زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جس کی بنا پر بچوں کو ماں کو چاہیے باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھائیں کیونکہ سورہ یاسین ذہن کو اور حافظے کو بڑھانے کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب بہت زیادہ اثر پذیری رکھتی تو طالب علم بچے جو ہیں نوجوان وہ بھی ہر ہفتے کم سے کم ایک روزانہ پڑھیں تو کیا ہی کہنا ان کی ذہانات اور حافظے میں چارچاند لگ جائیں گے لیکن کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو ضرور ان سے سورہ یاسین کو پڑھوائے جائے اور علامہ مجلسی نے ایک اور سورہ یاسین کے حوالے سے یہ بات لکھئے کہ اگر نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے تیس مرتبہ سورہ یاسین کی جو آیت نمبر بیالیس ہے اگر تیس مرتبہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے آیت نمبر بیالیس کو تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس کو خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب ہوئی اور خاص طور پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 جو ہے ومن نعمرہ ننکسو فی الخلق افلا یاقلون یہ جو آیت نمبر 68 ہے یہ فقر و فاقہ غربت مالی پریشانیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ترین آیت آیت نمبر 68 تو یہ بھی اپنی اس میں اگر جو بھی آپ اپنا ٹائم ٹیویل بنائیں اس کے اندر یہ تو راہ چلتے بھی پڑی جا سکتی ہے اور کسی بھی انداز اچھا ایک اور بات کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو قرآن کی ہر آیت پر ایک فرشتہ موکل ہوتا ہے ہر آیت کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے جو اس آیت کی کے ساتھ ہوتا ہے اس آیت کی جو اثر پذیری ہے اس کے اوپر عمل درامت کرواتا ہے قرآن کی ہر آیت کے لیے ایک فرشتہ موکل ہے لیکن علماء فرماتے ہیں سورہ یاسین کی ہر آیت پر دس دس فرشتے موکل ہی ہیں بروردگار دس دس فرشتے اور جس وقت آپ خاص طور پر تاقریبات میں یا نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے ادھر آپ اس کو سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں گی ادھر فرشتوں کی سفوں کی سفیں وہاں پر آ کر لگنا شروع ہو جائیں گی اور وہ سورے کی تلاوت کرنے والے کیلئے استغفار کرنا شروع کر دیں گی سفوں کی سفیں وہاں پر لگنا شروع ہو جاتی ہیں جہاں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ اس سورے کے قاری کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اس سورے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے سورہ یاسین کی کہ سورہ یاسین کو جتنا انسان پڑھتا جاتا ہے یہ سورہ اپنے قاری سے بہت زیادہ معنوس ہو جاتا ہے اس کا دوست بن جاتا ہے اور یہ اس سے پھر کبھی جدہ نہیں ہوتا یہ ایسا رفیق اور دوست سورہ بن جاتا ہے کہ اس کے بعد قبر میں قیامت میں پل سرات پر نیزان موقع اور حتیٰ کہ جنت میں بھی یہ انسان کا دوست بن کر اس کے ساتھ رہے گا سورہ یاسین اروس قرآن قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے سورے کو یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ اب جب یہ پڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس پر مداومت کرنے لگے گا اب یہ سورہ اس کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ساتھ جائے گا تو یہ سورے کی بڑی خصوصیت ہے اور اس کے قاری کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فقط ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنے سے دس ختم قرآن کا ثواب بھی اس کے نام آمال میں لکھا جاتا ہے اچھا سورہ یاسین کی خصوصیت اور بھی ہے سورہ یاسین کی ویسے تیراسی آیات ہیں یعنی اگر بسم اللہ کو آپ نکال دیں اور ملالیں تو چوراسی بن جائیں گی اس کی ہر آیت کی الگ الگ خصوصیات اور فضائل ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی فقر و فاقع کے لیے ہے کوئی کسی چیز کے لیے ہے کوئی کسی چیز کے لیے ہے اس کی جتنی آیات ہیں ہر آیت کا الگ فائدہ ہے ہر آیت کی الگ فضائل ہیں وہ سب کے سب بھی آپ کو پورے سورہ یاسین کو پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہیں اچھا اب اس کا ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جتنے بھی داخلی اور خارجی دشمن ہیں ان سے بھی بچاتی ایک دفعہ روایت میں بنتا بھی ہے کہ کفار نے ایک دفعہ پیغمبر اسلام کے گھر کا گھراؤ کر لیا تھا اور قتل کرنا چاہتے تھے تو جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ آپ سورہ یاسین کو پڑھیں اور سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے گھر سے باہر آئیں پیغمبر نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا اور جب یہ والی آیت پہنچی وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَا اَيْدِهِمْ صَدَّنْ وَمِنْ خَلْفَهِمْ صَدَّنْ فَاقْشَئِنَاہُمْ فَهُمْ لَا يُبْصَرُونَ تو جب پیغمبر نے آیت کو پڑھنا شروع کیا تو کسی شخص کو بھی پیغمبر نظر ہی نہیں آئے اور پیغمبر فوری طور پر وہاں سے نکل کر چلے گئے اور کسی کو ان داخلی اور خارجی توان قسم کے دشمنوں سے یہ سورہ جو ہے وہ بچاتا اور سیر و سلوک جو انسان کے عرفانی مراتب ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ سورہ بہت زیادہ اثر پذیری رکھتا ہے یہاں تک کہ ہمارے مشتہد گزریں شیخ مشتبہ قضوینی شیخ مشتبہ قضوینی خوراسانی یہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ سونے سے پہلے اگر کوئی سورہ یاسین پڑھے اور ایک خاص چیز کے ساتھ اضافہ کیا انہوں نے اول و آخر میں چودہ چودہ مرتبہ درود پڑھے سورہ یاسین کے شروع میں چودہ دفعہ درود پھر سورہ یاسین اور آخر میں چودہ دفعہ درود تو فرماتے تھے کہ اس میں سیر و سلوک کے راز پوشیدہ ہیں راز یعنی کیا کیا اس کو روحانی طور پر نعمتیں اس کو ملیں گی وہ تصور میں اس کے نہیں آسکتی کہ وہ کتنا روحانی طور پر آگے بڑھتا چلا جائے گا اس سورے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ گمشودہ چیزوں کی بازیابی کے لیے بڑا مجرب خاص طور پر حضرت امیر المومنین اللہ السلام انہوں نے باقاعدہ گمشودہ چیزوں کی بازیابی کے لیے ایک دو رکعت نماز بھی بتائی ہے اور اس میں ہر رکعت میں الحم کے بعد سورہ یاسین اور نماز کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے یا حادی و ذالت ردہ على ذالتی اے گمشودہ چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے والے میری میری گمشودہ چیز واپس لوٹا دی اور جیسی وہ اس نماز کو ختم کرے گا بہت ہی جلد اس گمشودہ چیز کی واپسی کے امکانات ہو جائیں گا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ بچے گم جاتے ہیں گھر والے گم جاتے ہیں کسی جگہ ایسا کوئی چیز ہو جائے تو چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بازیابی بھی اس سے ممکن ہوتی تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم سورہ ہے اور جسمانی بیماریوں کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر جو ویٹی لیگو لیوکاڈرما پھل بیری یہ اب برس جس کو کہا جاتا ہے اس کے مطالب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر شہد سے سورہ یاسین کو لکھے اور دھو کر اس کا پانی پیئے تو اس مرس سے شفایہ بھی نصیب ہو جاتی ہے شہد سے لکھے اب اس کی الگ ایک تفصیل ہوگی وہ آپ خود کسی دماغ لڑائیے کہ اس سے کیسے لکھا جا سکتا ہے اس سے بہرحال روایت کے اندر یہ ہے کہ شہد سے سورہ کو لکھے اور اس کا دھو کر اس کا پانی پیئے اس مریض کو پیلائیں تو اس مرس سے شفایہ بھی نصیب ہو جاتی ہے اچھا بہت سے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اس کے لئے بڑے پوچھتے بھی ہیں کہ بہت سے بچے بے تہاشا روتے ہیں بہت روتے ہیں کسی جگہ جا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں وہ کرکرہ ہوا جا رہا ہے پوری بارہ گھنٹے کے گھر فلائٹ ہے تو مسلسل بچہ روتا ہوا چل جا رہا ہے اس کے اندر تو علماء فرماتے ہیں یہ والی آیت لکھ کر اگر بچے کو باند دی جائے تو اس کا رونا جو ہے بلا وجہ رونا یہ بند ہو جاتا ہے اچھا اس طرح سے آج کل یہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے مثلا مخالف رشتہ داروں کو رام کرنے کے لئے مثلا ساس خلاف ہوئی جا رہی ہے شوہر خلاف ہوا جا رہا ہے کسی کی بی بی خلاف ہوئی جا رہی ہے نندے پریشان کر رہی ہیں کسی جگہ کوئی اور خاندانی مسئلے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ تیس مرتبہ اگر روزانہ اس کی آیت نمبر سیتیس آیت نمبر سیتیس کو اگر انسان خلوت میں پڑھے اور توجہ کے ساتھ پڑھے اور تیس مرتبہ روزانہ پڑھے تو اس کی جترے بھی مخالف رشتہ دار ہیں وہ اپنی مخالفت کو ختم کر دیں گے یہ بڑی مجرب دیکھا آپ نے ہر ہر آیت کے لحاظ سے اس کے اندر ایک عجیب خزانے ہیں اتنے مختلف قسم کے نویت کے کام آپ دیکھیں کبھی بچہ رو رہا ہے تو اس کے لیے الگ ہے اور فقر و فاقع کے لیے الگ ہے اور جناب گمشودہ چیزوں کی بازیابی کے لیے الگ آ ہے اور جناب وشتداروں کو رام کرنے کے لیے اس کے ایسے عجیب و غریب اس کے فضائل اور اس کے فائدے ہیں سورہ یاسین کے باقاعدہ علماء اور مفسرین سرگردہ اور حیران رہیں کہ سورہ یاسین کے اندر آخر کون سی کوئی آیت ایسی ہے جو اتنے سارے فضائل اور اتنے سارے فائدے سورہ یاسین کے دلواتی ہے ابن عباس جو پیغمبر کے صحابی تھے وہ کہتے تھے کہ یاسین کے فضائل کے اندر بہت زیادہ غور کیا ہے کہ کس آیت نے اس کے اتنے زیادہ فضائل بیان اس کے فضائل جو ہے اس کے اندر پیدا کی ہیں تو کہا غور و فکر کے بعد مجھے اس آیت نتیجہ پتا چلا یہ جو اس کے اندر آیت آئی ہے یہ اس کے تمام اس قسم کے فضائل اور اتنے زیادہ مختلف الگ قسم کے نوعیت کے کاموں کی وجہ سے ہے کہ پروردگار جب کسی عمر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی یہ کیونکہ اس کے اندر آیت ہے اس وجہ سے اتنے مختلف ان نوع قسم کے کام سورہ یاسین کے ذریعہ انجام پاتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ سورہ یاسین کتنی زیادہ فضیلتوں کے حامل سورہ اگر کوئی روزانہ اس کو پڑھے نماز فجر کے بعد یا ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ پڑھے تو زندگی کے کتنے سارے کام اس کے کتنی آسانی کے ساتھ حل ہوتے چلے جائیں تاقیبات نماز میں امام زمانہ علیہ السلام نے نے جو یہ سورہ بتایا ہے آغای مرشی کو اور ہماری تعلیم کے لیے بھی ہو گیا ہے تو اس کو کتنا زیادہ اپنے تاقیبات میں رکھنا چاہیے نماز زہر کے بعد سورہ امیتسالون یہ جس کو سورہ نبا کہا جاتا ہے چھٹے امامی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سال تک روزانہ اگر اس سورہ کو پڑھ لیا جائے ایک سال تک روزانہ نماز زہر کے بعد تو سال پورا بھی نہیں ہوگا اور اس کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو جائے گی اچھا اگر کوئی شخص چاہے کتنی زیادہ اگر آپ روایات کو دیکھیں جو عابد شب زندہ دار ہوتے ہیں راتوں کو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بہت فضیلت آئی تو روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ شب داروں میں عبادت کے لیے جو راتوں کو جاکتے ہیں ان میں میرا شمار ہو جائے تو اس کو سورہ نبا کو پڑھنا چاہیے سورہ امم یتسالون مختصر سا سورہ اس کو اگر پڑھے تو اس کا شمار راتوں کو جاک کر عبادت کرنے والوں میں ہو جائے گا اور یہاں پر امم یتسالون عن النبائی العظیم یہاں نبائی العظیم سے مراد ولایت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام تو اس لحاظ سے اس سورے کو پڑھنے والے کا شمار پکے اور خالص ولایت امیر المومنین کے ماننے والوں میں ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح سے نماز اثر کے بعد سورہ فتح وہ بتائی گئی ہے کھٹے امام کے حوالے سے ظالم حاکموں سے بھی ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ جو پولیسیز بناتے ہیں جس میں عوام کا نقصان ہوتا ہے اور جو اور عالمی پولیسیز ہیں جس کے نتیجے میں صاحبان ایمان کا نقصان ہوتا ہے تو ظالم حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ فتح جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین سورہ بنتا ہے اور خاص طور پر ایک عمل اس کا ایسا ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کی ابتدائی سات آیات اور یہ سات آیات تک ان سات آیات کو اگر زافران سے کسی لڑکی کے لباس پر لکھا جائے کہ جس کی شادی نہ ہو رہی ہے تو علماء نے بتایا کہ ان سات آیتوں کو مثلا کوئی سبھی ایسا لباس سفید رنگ کا لباس اس کا لے لیا جائے اور اس میں زافران سے سورہ فتح کی ابتدائی سات آیتیں لکھی جائیں تو اس سے بہت ہی جلد بہترین رشتہ خواستگاری کے لیے آئے گا تو دیکھیں یہ عام طور پر یہ تمام چیزیں یہ سب ہیں لیکن ہم کیونکہ ان پر عمل نہیں کرتے ہیں اور ظاہری اور مادی وسائل کے اوپر توجہ زیادہ ہو گئی ہے روحانی باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ بھی ایک عمل اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے اچھا اسی طرح سے نمازِ اثر کے بعد دو سورے بتائیں ہیں سورے اثر اور سورے نو ان میں سورے اثر جو ہے یہ اس لحاظ سے بھی کتنا تو مختصر سورہ کتنے آسانی سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے ایک چیز کی لوگ اس کو پریکٹس بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت اداس یا ڈپریشن کے عالم میں اور اس پر یہ سورہ پڑھ دیا جائے یا یہ سورہ وہ خود پڑھ لے تو اس کا فوراں وہ یاسیت اور ڈپریشن یا غمزدگی اس کی دور ہو جاتی سورہ اثر کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی اور اس سورے کے مطالق بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام سے منصوب سورہ اور یہ سورہ حضرت امیر کی شان میں نازل ہوا تھا تفسیر قمی میں باقاعدہ یہ بات آئی ہے کہ یہاں پر اس سورے میں اللہ اللہ امنو عملو الصالحات کا جو لفظ آئی ہے اللہ اللہ امنو کا جو جملہ آیا ہے کہ خسارے سے بچ جانے والوں سے مراد یہاں پر وہ افراد ہیں جو ولایت امیر المومنین اللہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اسی سورے کی امیر المومنین کی شان میں نازل ہونا اور مومنین کے لحاظ سے اس کی جو خصوصیت ہے کہ باقاعدہ تفسیر دور منصور جو اللہ جلال الدین سیوتی کی تفسیر ہے اس کی چھٹی جلد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سورہ پیغمبر کے اصحابِ باصفہ میں اس قدر ہر دل عزیز تھا کہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدہ نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ والا سر کی تلاوت نہ کر لیں اچھا پھر اس پر اس میں سورہ اثر کے بعد سورہ نو کی تلاوت بھی جو ہے وہ بتائی گئی ہے اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو سورہ نو کی تلاوت کرتا ہے تو وہ حضرت نو کی اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے جو حضرت نو نے اس سورے کے اندر مانگی اپنے والدین کے لیے اور مومنوں مومنات کے لیے حضرت نو کی خاص دعا ہے یعنی اس سورے کا پڑھنے والا حضرت نو کی اس دعا کے اندر شامل ہو جاتا ہے یعنی اس دعا کا مزداغ بن جائے گا اور یہ دعا اس کے لیے بھی قرار پا جائے گی اس لحاظ سے سورہ نو کے لیے ایک خاص طور پر وہ افراد جو کہ بے اولاد ہوتے ہیں نہیں اس سے پہلے ہاں ایک اور چیز کہ قیدی اگر اس کو پڑھے تو وہ رہائی پا لیتا ہے نجات پا لیتا ہے قید سے سورہ نو کی ایک خاصیت یہ بھی اور ایک اور علماء نے ایک چیز بتائی ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت ہی کوئی ارجنٹ حاجت قبول کروانی بہت ارجنٹ ٹائم نہیں ہمارے پاس کل کا بھی وقت نہیں آج ہی اور ابھی اس کو قبول ہونا ہے اتنی امرجنسی والی کوئی بات ہو گئی تو وہ سورہ نو پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے اس کی وہ ارجنٹ خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی جو بھی دعا سورہ نو کو پڑھنے کے بعد بہت ہی زیادہ تعجیل جس کے اندر چاہیے اس کو قبولیت کے لیے تو سورہ نو پڑھ کر دعا مانگے اور جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا اولاد کے سلسلے میں اولاد کے سلسلے میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارا ورماتے ہیں کہ اس عمل کو تین دن کرنا ہے اور تین روز تک نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد سورہ نو کی تین آیتیں پڑھنی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دس گیارہ اور بارہ آیت نمبر دس آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر بارہ اور ان آیات سے پہلے ستر مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے اور ستر مرتبہ استغفراللہ پڑھنا اور اس کے درمیان میں وہ تین آیتیں پڑھنی جو سورہ نو کی آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ جس کے اندر اولاد کا تذکر ہے سورہ نوہ کی تین آیات پڑھنی ہیں دس گیارہ اور بارہ اور اس میں ان تین آیات سے پہلے ستر مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے اور ان تین آیات کے بعد ستر دفعہ استغفر اللہ کہنا ہے اور درمیان میں یہ تین آیتیں جو سامنے لکھنی ہیں اور تیسری شب جب ہو اس عمل کو کرنے کے بعد جب تیسری شب ہو تو پھر زن و شوہر کا ملاب ہو تو یہ روایت میں ہے کہ پھر پروردگار عالم انشاءاللہ ضرور ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے گی تو یہ ایک سورہ نوہ کے لحاظ سے عمل ہے یعنی اس کے بہت سارے اور جب بھی آپ تاخیبات پر سورہ پڑھ دیں تو تمام فائدے اس کے حاصل ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ نماز مغرب کے بعد سورہ ملک کو پڑھنے کی تاقید آئی تھی سورہ ملک کی تو ظاہر آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ عذاب قبر سے بچانے والا یہ سورہ ہے عذاب قبر سے بچانے والا اور یہ سورہ مردے کے لئے اگر پڑھا جائے تو انتہائی سورت اور تیزی کے ساتھ یہ عذابوں کو برطرف کروانے کے لئے قبر میں پہنچ جاتا ہے انتہائی سورت اور تیزی کے ساتھ بہت ہی فوراں فوری طور پر مردے کی مدد کرتا ہے جا کر اور جس سمت سے بھی مردے کی طرف عذاب قبر کوئی آنا چاہے تو یہ سورہ وہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے مانے بن جاتا ہے جب اس کا ایک نام مانعہ بھی ہے یہ جھگڑا کرے گا اور مردے تک کسی بھی سمت سے عذاب نہیں ہونے دے گا یہ تو آپ کے سامنے ویڈیولائز کرنے کے لئے کہ انسان کتنی زیادہ قبر میں مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے تو پہلے سے اس کا انتظام کر کے جائے اور روزانہ نماز مغرب کے بعد سور ملک کی تلاوت کرے یہ بھی مختصر سا سورہ اتنا بڑا سورہ نہیں سور ملک کی روزانہ نماز مغرب کے بعد کوشش کرے کہ تلاوت کرے کیونکہ عذاب قبر سے بچانے والا سورہ ہے اور اس سورے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ شب قدر کے آہیہ کا ثواب بھی دلاتا ہے جس کے لئے آپ پورے سال انتظار کرتی ہیں پورے سال انتظار کرتی ہیں کہ شب قدر آئے ہم اس میں دعائیں مانگیں اس سورے کو اگر پڑھا جائے تو یہ شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عام دنوں میں بھی آپ کو دلوا دیتا ہے اور عام چیزیں بھی بہت ہیں اس کی اگر آپ واقعی پریکٹس کر کے دیکھیں جن لوگوں نے کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ بڑی مجرب چیزیں ہیں لیکن کیونکہ ہم مادیات کے پردوں کے اندر اتنے زیادہ غرق ہو چکے ہیں دبیس حائل ہو چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ چیزیں فرماتے ہیں کہ اگر اس سورے کی سورے ملک کی آیت نمبر تئیس اگر کوئی شخص دانت کے درد میں سات مرتبہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر جس جگہ پر درد ہو رہا ہے پڑھے تو فوری طور پر دانت کے درد میں آرام آتا ہے آیت نمبر تئیس سات مرتبہ دانت کے درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اگر اس آیت کو پڑھا جائے آیت نمبر تئیس کو تو بہت زیادہ جلد اس میں آرام آ جاتا ہے اچھا نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یہ بھی اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے ہمارے چوتھے امام تو دن اور رات دونوں میں دن میں بھی سورہ ملک کو پڑھتے تھے رات میں بھی سورہ ملک کو پڑھتے تھے اور پیغمبر اسلام کی دیکھ خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو یعنی سورہ کو یاد کر لینا چاہیے پیغمبر کے خواہش یہ زبانی یاد کریں کچھ عرصے تک ظاہر ہے مشکل سے مہینہ بھر بھی آپ کو نہیں لگے گا اگر آپ اس کو آہستہ آہستہ بھی یاد کرنا شروع کریں گی تو یہ سورہ ملک زبانی یاد ہو جائے گی تو پیغمبر کے خواہش پوری ہو جائے گی عشاء کے بعد اب یہ مغرب ہوئی اب عشاء کے بعد ایک تو سورہ واقعہ کی بہت تعقید ہے ایک فقر و تنگ دستی کے لیاز سے حضرت ابن مسعود کا جو واقعہ ملتا ہے وہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی اب ان سے میرے مرنے کے بعد فقر و فاقعہ کا کوئی مسئلہ ان کو لہاق نہیں ہوگا علماء فرماتے ہیں یہ سورہ اتنا اہم ہے سورہ واقعہ کہ اس باقعادہ اس سورے کو لکھ کر گھر میں اگر لگائیں تو خیر و برکت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اس کو لکھ کے کسی جگہ لگانا بھی چاہیے اور روح بھی بڑی آسانی کے ساتھ نکلتی اس سورے کو پڑھنے والے کی بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود چوتھے امام کا جب اپنا حالت احتزار تھا اور روح جس میں ادھر سے پرواز کرنا چاہتی تھی اس حالت احتزار میں ہمارے چوتھے امام سورے واقعہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو سورے واقعہ کی بڑی اس لحاظ سے امپورٹنس ہے اور خاص طور پر سورے کو یوں بھی یاد ہونا چاہیے کہ خواتین کے لیے اس موقع پر جب ان کا وضع حمل ڈیلیوری وغیرہ کا کوئی مسئلہ قریب ہو تو اس ڈیلیوری کے موقع پر وہ خاتون اگر سورے واقعہ پڑے تو اس کا وضع حمل انتہائی آسانی کے ساتھ بغیر کسی کمپلیکیشن کے ہو جاتا ہے تو یہ سورے کی جو ہے وہ خصوصیت ہے اور اس سورے کے مطالق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے خاص نسبت رکھتا ہے اور اتنی خصوصیت امیر المومنین سے یہ سورہ رکھتا ہے سورے واقعہ اتنی زیادہ نسبت رکھتا ہے کہ اس نسبت میں امیر المومنین کا کوئی اور شریک نہیں ہے سوائے امیر المومنین کے اور اس کو پڑھنے والا باقاعدہ سواب العمال میں جملے لکھے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا حضرت امیر المومنین کا رفیق بن جاتا ہے دوست بن جاتا ہے جو سورے واقعہ کو پڑھتا ہے اور یہ اتنا عظیم سورہ ہے اور اتنا ایک رحاظ سے بھاری سورہ جسے کہا جائے کہ پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ چار سوروں نے مجھ کو بوڑا کر دیا اور پیغمبر اسلام کے بالوں میں سفیدی نظر آنے لگی تھی جب یہ سورے نازل ہوئے تھے اس میں ایک سورہ حود ہے ایک یہی سورہ واقعہ ہے سورہ نبا اور سورہ مرسلات یہ چار سورے ایسے ہیں جن کے مطالق پیغمبر نے کہا کہ انہوں نے مجھے بوڑا کر دیا یعنی بہرحال فستقم کاما عمر باقاعدہ جو آئیت بھی ہے کہ رسول استقامت اختیار کیجئے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے تو اس آئیت نے بھی پیغمبر کے اندر ایک ایسی کیفیت کو پیدا کیا تھا کہ پیغمبر کے بال سفید ہونے لگے تھے تو بہرحال اس سورے کی بڑی خصوصیت ہے اور خاص تو اپنے رسک کے حوالے سے اگر کوئی تنگ دستی کا شکار ہے رسک کے حوالے سے تو اس کا خاص عمل ہے کہ اس کو آپ لوگ پتہ نہیں کیوں آپس میں سب بات چیز شروع کر دی عملیات آپ لوگ بعد میں ایک دوسرے کو بتا دیجئے گا ابھی تو جو میں بتا رہا ہوں صرف وہ سنیے ہفتے کے دن سے اس کو شروع کیا جائے ہفتے کے دن سے اور ہر رات کو تین دفعہ پڑھا جائے سورے واقعہ سورے واقعہ وہ سورہ ہے کہ جو صفہ پہاڑی کے اوپر اگر کوئی شخص حج و عمرے کے لیے جائے تو غصت رسک کے لیے تین مرتبہ سورے واقعہ کو وہاں پر بیٹھ کر پڑھنا اور سورے احضاب کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جتنی دیر صفہ پہاڑی کے اوپر بیٹھیں گے اور یہ سورہ بھی پڑھیں گے تو بے پنہ رسک میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کی ایسی ایسی مالی مشکلات حلوئی ہیں اس سے کہ باقاعدہ اگر کوئی شخص جا رہا تو آپ فرمائش کر کے کہ میری طرف سے صفہ پہاڑی پر بیٹھ کر تین مرتبہ سورے واقعہ پڑھ دیجئے گا یہ فرمائش کر کے اسے بھیج سکتی ہیں تو ہفتے کے دن سے اس کو شروع کرنا ہے روزانہ ہر رات کو تین تین مرتبہ سورے واقعہ کو پڑھنا ہے صرف ایک ایکسپشن ہے شب جمعہ شب جمعہ آٹھ مرتبہ سورے واقعہ پڑھنی اور پانچ ہفتوں تک یہ عمل جاری رکھنا ہے بہت ہی جلد اس کی مالی مشکلات کو حل ہونے کی نوید اور خوشخبری اس کو ملے گی سورے واقعہ ہفتے کے دن سے شروع کریں ہر رات تین تین مرتبہ پڑھتے ہوئے جائیں شب جمعہ میں آٹھ دفعہ پڑھیں اور پانچ ہفتوں تک کا یہ عمل ہے اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ بہت ہی جلد مالی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور ہر مرتبہ اس سورے کو پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے اللہ حمر زکنا رزقا حلالا طیبا اور جس کے بعد آگے اس دعا کے اندر امام حسن اور امام حسین کا واسطہ بھی دیا گیا ہے تو یہ والی دعا خصوص جو ہے وہ اس کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد سورے کو پڑھنے کے بعد یہ دعا کی جائے اور یہاں تک تو ہو گیا یہ امام نے جو بتائے تھے چھٹے امام نے جو بتائے تھے یہ سورے بتائے تھے البتہ نمازِ اثر کے بعد ایک سورہ اور ہے اگر دس مرتبہ سورے قدر پڑھ لی جائے سورے قدر دس مرتبہ اور یہ عمل جو ہے یہ جو تاقیب ہے ایک لحاظ سے یہ ہمارے امام محمد تقیع علیہ السلام نے بتائی امام فرماتے ہیں کہ نمازِ اثر کے بعد اگر کوئی شخص سورے قدر کو دس مرتبہ پڑھے تو تمام مخلوقات کے برابر اس کو سواب دیا جاتا تمام مخلوقات کے برابر سوچئے آپ کتنا زیادہ سواب اس کو دیا جائے گا اور یہ تو ہو گئے کچھ سورے ہیں کچھ آیات ہیں کہ جس کو آپ اپنی سہولت کے مطابق آپ کیلنڈر بنا لیں ایک ڈائری منٹین کر لیں کب کونسے دن فوراں اور ڈائری کھول کے دیکھی کہ آج میں یہ سورہ پڑھنا ہے یہ کرنا ہے اس کے مطابق اپنی خود ریزائن کر سکتے ہیں کہ کونسی تاقیبات آپ کو کرنا اس کے بعد اہم ترین تاقیبات بلکہ جتنی بھی تاقیبات بیان ہو جائیں علماء فرماتے ہیں کہ سب سے اہم اس کے اندر نمبر ون جس کو تاقیب قرار دینا چاہیے وہ ہے تسبیح ہے حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ تمام تاقیبات کے اندر سب سے افضل ترین تاقیب تسبیح حضرت زہرہ دیکھیں جو تسبیح اس کی اہمیت کیوں ہے اتنی زیادہ تسبیح کے لئے کہا جاتا ہے کہ جو تسبیح موجودات یعنی تمام اجسام بلا استثناء ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں جتنی موجودات ہیں جتنی پروردگار نے خلق کی ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں زمین و آسمان ستارے اور سیارے حتیٰ کہ جتنے چرین پرند آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اس کے علاوہ جتنے نباتات ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں جتنی بھی ہیوانات ہیں یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے ایٹم جو ہوتا ہے ایٹم کی جتنے چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہیں وہ ہر وقت پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں بظاہر یہ خاموش سی ایک کائنات ہے کائنات کے اندر کتنی خاموشی ہے لیکن اس کے اندر نغمہ تسبیح ہر وقت گونج رہا ہے اور ہم جیسے بے خبر لوگ اس کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہمیں بظاہر خاموشی کائنات کے اندر نظر آتی ہے یہ لیکن ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے باقاعدہ ہمارے کالم گزریں آخوند کاشی یہ فرماتے تھے کہ میں روزانہ نماز فجر کے وقت مدرسہ فیضیہ کے درختوں کی تسبیح اپنے کانوں سے سنتا ہوں تو جن کی چشم برزخی کھلی ہوئی ہوتی ہے جن کی سمات برزخی کھلی ہوئی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں ان چیزوں کو سن بھی سکتے ہیں باقاعدہ جو سورہ بقارہ کی آیت نمبر چہتر بھی ہے اس کے اندر بھی بات کہی گئی ہے کہ کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جو پتھر ہے ملکہ پتھر خوف خدا سے پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے گر جاتے ہیں یعنی پہاڑوں کے پتھر خوف خدا کی چوٹیوں سے زمین کے اوپر گرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم مادیات والے جو ہیں جو غرق ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں حتی کہ ہمارے چھٹے امام یہ بھی رشاد فرماتے ہیں اللہم اصول اللہم اصول اللہ محمد اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی کبھی کوئی دیوار بھی گرتی ہے کوئی چھت گرتی ہے کوئی دیوار گرتی ہے اس کی جو گرنے کی ایک آواز دھم سے جو آپ کو آتی ہے یہ خود اس کی ایک تذبیح یہ تذبیح ہے جس کی آواز سنائی دیتی ہے پیغمبر فرماتے تھے جانوروں کے موں پر کبھی بھی نہ مارو کیونکہ وہ خدا کی تذبیح کرتے ہیں جانوروں کے لیے بھی آیا ہے کہ تذبیح کرتے ہیں حتیٰ کہ جو آپ لباس پہنتی ہیں یہ اللہ کی تذبیح کر رہا ہوتا اللہ کی تذبیح پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ کو لباس دھونے کو دیا کہا کہ اس کو دھو دو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل ہی تو میں نے دھویا تھا پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑے بھی اللہ کی تذبیح کرتے ہیں اور جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کی تذبیح رک جاتی ہے تو میلے کپڑے جتنی دیر جب ہی ہے کہ گندے برطن نہ رکھے جائیں گھروں کے اندر آپ سنتی نہیں ہیں کہ بہتر ہے کہ برطن صاف عام طور پر ہوتا ہے کہ ماسی صبح کو آئے گی تو سارے گندے برطن جمع کر کے آپ رکھ رہے ہیں وہ ان کی تذبیح رکھ جائے گی برطنوں کی میلے کپڑے جتنے جمع کر کے رکھیں گے ایک ہفتے بعد دھوئیں گے مثلا ان کی تذبیح رکھی رہے گی تو میلی چیزیں یہ اللہ کی تذبیح نہیں کرتی پیغمبر نے فرمایا میلے کپڑے اللہ کی تذبیح نہیں کرتے اچھا اب یہ تذبیح کس نوعیت کی ہوتی ہے کیا زبان حال سے ہوتی ہے یا زبان قال سے ہوتی ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے زبان حال اور ایک ہوتا ہے زبان قال مثلا آپ کسی سے کہتیں کہ آج تو میں بہت تھک گئی یعنی اپنی تھکاوٹ کا اظہار آپ نے زبان قال سے کیا بتایا لوگوں کو میں تھکی ہوں ورنہ بظاہر پتہ نہیں چل رہا تھا کسوں کہتے ہیں زبان قال اور ایک ہوتی ہے زبان حال تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کل رات سوئی نہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ آنکھیں بتا رہی ہیں یہ زبان حال تمہارا چہرہ بتا رہے کہ آج تم بہت پریشان ہو چہرہ بتا رہا ہے یہ زبان حال ہے ورنہ چہرہ بولتا تو نہیں ہے اس کو زبان حال کہا جاتا ہے تو یہ جو تسبیح موجودات ہے یہ جو تمام موجودات اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں کہ ان کی کیا کوئی زبان ہے یا زبان حال ہے یہ زبان قال سے تسبیح کرتی ہیں زبان حال سے اس میں مختلف علماء کے نظریات ہیں بہرحال سب سے بہتر نظریہ یہ ہے کہ یہ موجودات جتنی بھی ہیں یہ زبان حال سے بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور زبان قال سے بھی کرتی ہیں سنائی بھی ان کی تسبیح دیتی ہے بس کان ہونے چاہیے جو اس تسبیح کو سن سکے اور دیکھیں آج کل یہی سب چیزیں زبان حال اور زبان قال کے اندر یعنی اسی کہا جاتا ہے کہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ زبان حال اور زبان قال سے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے یعنی گیلکسیز اور جتنے بکھری ہوئے اجسام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول روایت میں یہ بھی بات آئی ہے کہ صرف ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کہنا یہ حضرت سلمان کی پوری سلطنت سے بہتر کیا کچھ حضرت سلمان کی سلطنت میں نہیں تھا اتنی اہمیت ہے ان کی کہ باقاعدہ کچھ غربہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں مزید نبوی میں تشریف لائے اللہ مصر وعلا محمد المعالم کہ یا رسول اللہ دولت مند کو ہم سے آگے نکل گئے ہیں ایک لحاظ سے انہوں نے شکایت کی وہ غلام آزاد کر سکتے ہیں غلام آزاد نہیں کر سکتے وہ حج پر جاتے ہیں اس زمانے میں بھی حج پر جانا ہے کہ خراجات ہوتے تھے وہ حج کر سکتے ہیں ہمارے لئے حج کرنا مشکل ہے وہ صدقات کسرت کے ساتھ دیتے ہیں ہمارے لئے صدقات دینا جو ہے بہت مشکل ہے وہ اسلحہ خرید کر جہاد کے اوپر جا سکتے ہیں ہمارے لئے اتنا پیسے ہمارے پاس نہیں کہ ہم اسلحہ خرید سکیں تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم یہ کر سکتے ہو کہ روزانہ اگر سو مرتبہ تم اللہ اکبر کہو تو یہ سو غلام آزاد کرنے سے بہتر ہوگا سو غلام روزانہ تم سو مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یعنی جو پیغمبر نے چیز بتائی اور جو شاہ سو مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ سو اوٹ حج پر ساتھ لے جانے سے زیادہ افضل ہے انسان حج پر ایک جانور قربانی کا لے کے جاتا ہے وہ سو اوٹ حج پر جس طرح قربانی کے جانور ساتھ لے کر جائے اور وہاں پر اللہ کی راہ میں قربانی کرے اس سے بہتر اور جو سو مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے وہ جنگی ہتیاروں سے لے سو گھوڑے راہ خدا میں جہاد کے لیے لے جانے سے افضل اور جو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس کا عمل تمام لوگوں کے عمال سے افضل ہو جائے گا تو پیغمبر نے یہ تمام چیزیں بتائیں غریب غربہ جتنے تھے خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے حضرت امیر المومن فرماتے ہیں کہ امیروں نے بھی اس حدیث کو سن لیا اور وہ بھی ان تمام اسکار کو بجا لانے لگے اب غریب جو تھے وہ دوبارہ شکایت لے کے پیغمبر اسلام کے پاس آئے کیا یا رسول اللہ وہ تو یہ عمال سارے تو امیروں نے بھی کرنے شروع کر دی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ خدا کا ایک احسان ہے اور وہ جسے چاہتا ہے احسان مند بناتا ہے وہ صاحبِ عظمت اور صاحبِ فضل ہیں درود بھیجے محمد تو یہ جو تسبیح آپ پڑھتی ہیں تسبیح حضرت زہرہ اس کے اندر یہ تمام کے تمام اسکار جو بھی آپ نے سنے جو اتنا اتنا فائدہ دلوانے والے ہیں وہ اپنے خاص عدد کے مطابق وہ کتنے زیادہ فائدے آپ کو دلواریں باقاعدہ جو تسبیح حضرت زہرہ کا واقعہ جو ہر شخص نے سنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ مالِ غنیمت کے سلسلے میں کچھ کنیز اور غلام پیغمبر کے پاس آئے ہوئے تھے تو اچھا دیکھیں اس زمانے میں لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ غلامی اور کنیزی یہ کیا ہے اس زمانے میں کنیزی اور غلامی کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ گویا ان افراد کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرنا انہیں پڑھانا لکھانا انہیں حرم ہنر سکھانا ان کو محذب بنانا اور یہ تمام کام جب انجام پا جاتے تھے تو معصومین کی سیرت یہ تھی کہ اس کے بعد غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے تو باقاعدہ من اللہ یعظر الفقی کی روایت ہے کہ اس قدر شہزادی مشک کا پانی بھر بھر کر لاتی تھیں کہ باقاعدہ کاندھوں پر وہ مشک کو باندھنے کے لیے جو خاص قسم کا ایک چیز ہوا کرتی اس کے نشانات کاندھوں پر آگئے تھے اور سیکڑوں کی تعداد میں جو روٹیاں پکاتی تھیں مستحقین کے لیے اور گہوں کی جو پسائی ہوا کرتی تھی تو اس سے لباس انتہا سے زیادہ گردالو ہو جاتا تھا اور اس روٹیوں کی پکائی میں جو آگ اور دھوہ نکلتا تھا وہ اس حد تک زیادہ شہزادی کے لباس کو متغیر کر دیتا تھا کہ پورے لباس کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا تھا اور چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے حضرت امیر سے دیکھا نہیں گیا اور کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جائیے اور کنیس کی کنیس کی خواہش کریں کہ وہ آپ کو جتنا حق آپ کا ہے جتنا حق دیگر صحابہ کا ہے اتنا ہی حق آپ کا بھی ہے تو آپ درخواست لکھر اپنے بابا کے پاس جائیے حسد زہرہ گئیں اور ایک دفعہ تو بابا سے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی اور بغیر کچھ کہیں وہاں سے واپس آگئیں پیغمبر کو پتا چلا کہ شہزادی آئی تھی تو پیغمبر اس کے بعد شہزادی گھر خود تشریف لائے در سیدہ آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں اور اندر جو حجرے بنے ہوئے ان میں کوئی ایک حجرہ شہزادی کا بھی تو جا کر اپنی خواہش کا شہزادی نے برحال اظہار کیا کہا بیٹی ٹھیک ہے تمہیں کنیز چاہیے یا ایسی تذبیع سکھا دوں جو ملائکہ آسمانی کو بھی بہت پسند بیٹی نے فوراں کا بابا مجھے تذبیع عطا فرمائی پیغمبر نے تذبیع کا وہ طریقہ عطا فرمایا ہے جو آج ہم سب لوگ نمازوں کے بعد اس تذبیع کو پڑھتے ہیں شہزادی انتہائی خوشی کے عالم میں اس تذبیع کو لے کر گھر آئیں حضرت امیر نے پوچھا کہ کیا کنیز کو ساتھ لائی ہو انہوں نے کہا کہ ابو الحسن اس سے بھی زیادہ بہتر چیز میں لے کر آئیں اور جب بتایا کہ بابا نے یہ والی تذبیع دی ہے اس تذبیع کا ذکر سن کر حضرت امیر بھی خوشی سے نحال ہو گئے اور ابھی کچھ ہی دن اس کو پڑھتے ہوئے ہوئے تھے اس تذبیع کو کہ پروردگار نے حضرت زہرہ کو وہ کنیز بھی عطا کر دی کہ تمام دنیا کے صاحبان اقتدار اور ملکاؤں کے نام آج آپ کو یاد نہیں ہیں لیکن اس کنیز کا نام ہر مومن کے دل کے اوپر نقش ہے فزہ لوگ اس کنیز کا نام رکھنا سعادت سمجھتے اور اس کے بعد اس کنیز کا ہاتھ چہزادی کے ہاتھ میں دی اور ایک ہدایت بھی کی ہدایت چہزادی کو نہیں تھی اصل میں وہ چہزادی کی ماننے والیوں کو تھی کہ کنیز میں تمہارے سپرک کر رہا ہوں مگر دیکھو پورا کام اس پر ڈال کر گھر کے کاموں سے غافل نہ ہو جانا اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں تم کو ایسی چیز دے رہا ہوں کہ جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے اور یقیناً اگر کوئی اس سے زیادہ بہتر چیز ہوتی تو پیغمبر اپنی بیٹی کو وہی چیز عطا کرتے یعنی اس پوری کائنات میں تسبیح ہے حضرت زہرہ سے افضل کوئی بھی چیز نہیں تو اب حضرت زہرہ نے خود بھی اس تسبیح کو تاقیبات میں پڑھنا شروع کر دیا اور پیغمبر اپنی اس بیٹی کی عبادت کے مطالق کی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ میری بیٹی تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے اور جب میری بیٹی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو اس کا نور ملائکہ کو روشنی عطا کرتا جس طریقے سے ستارے اہل زمین کو روشنی عطا کرتے اور اللہ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے اے ملائکہ میری اس کنیس فاطمہ کو دیکھو جو میری عبادت میں مصروف ہے اس کا بدن میرے خوف سے لرز رہا ہے اور انتہائی حضور قلب کے ساتھ یہ میری عبادت کر رہی ہے انتہائی حضور قلب کے ساتھ میری عبادت اور میری عطاعت میں مصروف ہے میں تمہیں گوا بناتا ہوں کہ میں نے فاطمہ کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے آمان دے دی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو شہزادی خود اس تذبیع کو پڑھا کرتی تھی اچھا اب اس تذبیع کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ سب کو پتا ہی ہے کہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اور تنتیس مرتبہ الحمدللہ اور تنتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے یہ طریقہ ہے اور ایک طریقے میں اس کے برخلاف بھی ہے یعنی اس کو الٹا کر کے تذبیع کو پڑھا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ بہتر اور رائج طریقہ جو ہے وہ یہی ہے سب سے زیادہ افضل طریقہ بھی یہی جس طرح آپ پڑھتی ہیں اسی طریقے سے پڑھئے اس میں ایک مسئلہ صرف یہ پیش آتا ہے کہ بعض وقت ہمیں فقعی مسئلہ بھی بیان ہو جائے کہ شک آ جاتا ہے اس میں کہ ہم نے کتنی تکبیرات تہمیدات تہمیدات اس میں غلط ہو گئے تہمیدات یا تذبیعات پڑھیں یعنی تکبیرات چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تہمیدات تہمیدات مرتبہ الحمدللہ تسبیحات تہمیدات مرتبہ سبحان اللہ اچھا جہاں پر آپ کو یہ شک ہو کہ کہیں میں نے کم تو نہیں پڑھ دی تو اگر آپ اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوئی ہیں تو آپ کم پر بنا رکھ کر مثلا آپ کو یہ ہے کہ پتہ نہیں میں نے چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھا ہے یا تہتیس دفعہ پڑھا ہے اور ابھی آپ الحمدللہ شروع نہیں کیا آپ نے اس وقت شک ہو رہا ہے آپ کو تو آپ کم پر بنا رکھیں یعنی سمجھیں کہ تیس دفعہ پڑھا ہے ایک دفعہ اور پڑھ کے چونتیس کا عدد مکمل کریں اور اس کے بعد الحمدللہ کی طرف جائیں اور اگر آپ اس مرحلے سے آگے بڑھ کر اگلے ذکر میں آ گئیں آپ نے الحمدللہ پڑھنا شروع کی اور شک ہو رہا ہے کہ میں نے شاید اللہ اکبر چونتیس دفعہ نہیں پڑھا اس صورت میں شک کی طرف توجہ نہ دیں شک کی طرف توجہ یہ اس وقت تھا اور اللہ شک پہ توجہ دینے کا کہ جب آپ اگلے مرحلے میں داخل نہ ہوئیں لیکن جیسے ہی آپ نے اگلے ذکر پڑھنا شروع کر دیا اگلے مرحلے میں آ گئیں تو پچھلے جو ذکر کے مطالق شک ہو رہا ہے اس پر آپ توجہ نہیں دیں گے اچھا اگر یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے زیادہ پڑھ دی ہیں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے خاص طور پر مغلیوں پہ جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں شاید میں نے زیادہ پڑھ دی تو آپ پھر دل میں یہ نیت یہ کریں کہ جتنا معین عدد تھا وہ میں نے تذبیہ حضرت زہرہ کے طور پر پڑھا ہے اور جو زیادہ پڑھ دیا ہے میں اس پر سے ہاتھ اٹھاتی ہوں یعنی وہ ایک الگ سے ایک مصطحب ذکر ہو گیا وہ تذبیہ حضرت زہرہ کا پارٹ نہیں تھا تو اس سے بھی کوئی فرم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے تو زیادہ پڑھ دیا ہے پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں دل میں اس وقت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ جتنے میں نے اس میں عذکار معین تھے وہ تذبیہ کی طور پر میں کاؤنٹ کرتی ہوں اور جو زیادہ پڑھتے ہیں اس پر سے میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہوں یعنی وہ تذبیہ کے طور پر نہیں تھے بلکہ الگ سے ایک ذکر خدا وہ شمار ہو جائے آپ کے لئے تو اچھا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ یقین ہے کہ میں نے زیادہ پڑھ دی نہیں اگر پہلے تو یہ ہے کہ یقین ہے کہ کم پڑھ پڑھی ہیں پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اگر یقین ہے کہ میں نے کم پڑھی ہیں وہ تو پہلے تو شک توہرہ تھا نا کہ پتہ نہیں کم پڑھی ہیں نہیں تو وہ جو مشکہ مسئلہ آپ نے سنا لیکن یقین ہے کہ کم پڑھی ہیں تو ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جس کے بھی مطالق آپ کو یقین ہو کہ مثلا میں نے چونتیس دفعہ اللہ اکبر میں سے اتنے عدد کم پڑھیں تو ایک روایت میں ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اس عدد کی طرف جائے اس کو مکمل کرے اور اس کے بعد پھر اگلے محلے کی طرف آئے اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے کم پڑھی ہیں اور اگر یقین ہے کہ اس نے زیادہ پڑھ دی ہیں تو پھر وہی والا مسئلہ جو اب اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ یقین ہے کہ زیادہ پڑھ دی ہیں تو زیادہ پر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں اور کہے جو معین عدد میں نے تسبیح کے طور پر جو پڑھا ہے وہ تسبیح میں شمار کرتی ہوں اس سے زیادہ ایک عام ذکر بن جائے گا تو بہرحال یہ کیے بس اس میں اس طرح کے کچھ مسائل ہیں کہ شک کی صورت میں کیا کیا جاتا ہے دیکھیں اس میں ابھی بھئی کیا فرق پڑھتا ہے اللہ کا ذکر کی دتھا زیادہ پڑھ دیا جائے تو کوئی بات نہیں جتنی زیادہ پڑھ دیں اس میں عدد کے اندر منحصر کیوں کیا گیا ہے عامال اور عثقار کو اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھئے عدد کی ریائت کے اندر بڑے بڑے اسرار پوشید ہیں بڑے راز ہیں اس کے اندر کہ 34 دفعہ کیوں ہے 33 دفعہ کیوں ہے عدد کی اتنی اہمیت کیوں ہے دیکھیں خاص تاثیر بھی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ فون کے کتنے سارے زیادہ ڈیجٹس ہوتے ہیں ایک بھی ڈیجٹ آپ نے اگر صحیح طور پر اس کو پریس نہیں کیا ایک رہ گیا تب بھی فون نہیں ملتا ہے چابی کے دانے دندانے جو ہوتے ہیں اس میں ایک بھی اگر دانہ کم ہے یا دندانہ اس کی شکل ویسی نہیں ہے جس طریقے سے چابی کے اندر لگتی ہے وہ تالہ کبھی نہیں کھلتا ہے اسی طریقے سے عامال اور عثقار میں عدد کی اہمیت فازل شوستر یہ ہمارے کالم گزرے ہیں ان کی ایک کتاب ہے باقاعدہ ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے اس کے متعلقے بات کہی ہے کہ جو عدد ہے نا کہ اتنی دفعہ اس چیز کو پڑھا جائے اس کی ایک مثال لکھی ہے پانی کے اس ہوس کی مانند ہے جس میں انسان غسل ارتماسی کا ارادہ رکھتا ہو ڈپکی لگا کے جو غسل کیا جاتا ہے فرماتے ہیں اگر پانی کی گہرائی کم ہے تو غوتہ لگانا دشمار ہوگا بھئی پورے انسان غوتہ لگائی نہیں سکتا پانی اتنا کم ہے نہیں عدد آپ نے اگر کم کر دیئے تو کبھی غسل ارتماسی رحمتِ خدا کے اس ہوس کے اندر آپ پورے شراب اور نہیں ہو سکیں گے اور اگر گہرائی بہت زیادہ ہو تالاب کی یعنی عدد آپ نے ضرورت سے زیادہ پڑھ دیئے تو ڈوب جانے کا خطشہ ہو جائے گا تو انہوں نے ایک مثال دی ہے اس کی ایسا ہی ہے جیسے انسان کسی حوز میں غسل ارتماسی کرے پانی کم ہوگا یعنی پانی کم ہوگا تو غوتہ نہیں لگا سکے گا پانی بہت زیادہ ہوا تو ڈوبنے کے امکانات ہو جائیں گے یا اس کے اندر کوئی نقصان تو نہیں ہوتا لیکن اثر پذیری متاثر ہوتی جیسے کہ آیت اللہ نخودے کی کا عمل پچھلی مرتبہ آپ نے سنا تھا کہ جناب وہوالعلی العظیم تک آیت القرصی پڑھی جائے آپ نے کہا کہ کیا حرش ہے اگر میں ہم فیہ خالدون تک پڑھ لوں نہیں اس کی اثر پذیری متاثر ہوتی علماء نے اسی مثال دی کہ مسئلہ اگر کسی شخص کو اصلا ڈائیبیٹیز ہے تو اس کو کوئی ایک موئین دوا کھانی ہوتی وہ میڈیکل سٹور جاہر کہے ڈائیبیٹیز کی جتنی دوایں ہیں ساری اس میں سے میں میڈیکل سٹور سے نکال کر ایک وقت میں کھالوں تو کیا ہوگا موت واقع ہو سکتی ہے اس کی دیکھا جائے تو اس نے ساری دوایں ڈائیبیٹیز کی کھائیں اس کا مرض شفایاب ہونا چاہیے تھا نہیں انہیں نقصان ہو جائے گا تو کبھی جو کہا جاتا ہے کہ فلان سورے کی فلان آیت پڑھیں آپ نے کہا آپ پوری آیت پڑھنے کے وجہ پورا سورہ کیوں نہ پڑھ لوں تو اس کی اثر پذیری متاثر ہو سکتی ہے پڑھ تو سکتے ہیں وہ نہ کوئی نہیں ہے آیات کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا لیکن جس خاص عمل کے لیے وہ مخصوص آیت ہی بتائی گئی ہے اس کو آیت کے طور پر ہی پڑھنا ہے پورے سورے کے طور پر پڑھنا پھر وہ میڈیکل سٹور والی مثال ہو جائی کہ اتنی ضرورت نہیں تھی اور اس کی روایات کے اندر بھی آئی ہے کہ باقاعدہ امام نے دعا تعلیم کی لوگ اسی وقت بیٹھے بیٹھے دعا کو پڑھنے لگتے تھے ایک صحابی نے اس کے اندر بیدہل خیر کا اضافہ کر دیا امام نے فرمایا کہ بے شک ہر خیر خدا کے ہاتھ میں ہیں لیکن جتنا میں نے کہا ہے فقط اتنا پڑھو اس میں اضافہ کچھ نہ کرو امام نے وہ مشہور جو دعا ہے یا مقلب القلوب والی اس راوی نے یا مقلب القلوب قلوب والابسار والابسار کا اضافہ کر دیا امام نے فرمایا یقینا خدا مقلب القلوب والابسار ہے لیکن جتنا ہم نے کہا ہے فقط اتنا پڑھو والابسار کا اضافہ نہ کرو اور یہی وجہ ہے کہ علماء یہ جو فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم تشہود میں شہادت سالسہ کا اضافہ کر لیں ہم حضرت امیر کی گواہی تو دے رہے ہیں تو دیکھیں یہ تمام چیزوں کا فرق پڑ جاتا ہے کہ پروردگار نے جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کو آپ اپنے طور پر اس طرح سے اضافہ کریں نہ صرف اثر پذیری چیزوں کی متاثر ہوتی ہے بلکہ کچھ مجتہدین کے نزدیک تو نماز بھی باطل ہو جائے گی تو بہرحال یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو عادات اسکار چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق ہی عمل کریں اس کو اپنے طور پر بنانے کی کوشش نہ کریں نہ اس میں کوئی اضافہ کریں اور نہ کمیں تذبیع حضرت زہرہ کب پڑھنی چاہیے کب پڑھیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہر نماز کے بعد تذبیع حضرت زہرہ کی بہت تعقید ہر واجب نماز کے بعد بھی تعقید ہے اور ہر مستخب نماز کے بعد بھی تعقید اور امام فرماتے ہیں اگر ہر واجب نماز کے بعد تذبیع حضرت زہرہ کو بجا لائے اس حالت میں کہ ابھی اس نے پہلو کو تبدیل نہ کیا ہو یعنی اپنے دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں کے اوپر سے ہٹایا نہ ہو تو اس کے تمام گناہ بخش دی جاتے ہیں اور اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے ہر نماز کے بعد تذبیع حضرت زہرہ کا پڑھنا دوسرا موقع جو تذبیع حضرت زہرہ کا ہے وہ ہے سونے سے پہلے یہ ان افراد میں شمار ہو جائے گا جو اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کرتے ہیں قرآن میں ایسے افراد کی بہت زیادہ تعریف کی گئی جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں سونے سے پہلے جو افراد بھی تذبیع حضرت زہرہ پڑھ کر سوتے ہیں ان افراد میں ان کا شمار ہو جاتا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کا ایک اور بہترین فائدہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص بندہ مومن بستر پر جاتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے اور شیطان بھی ایک آتا ہے اس وقت اس کو گمراہ کرنے کے لیے فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے دن کا اختتام خیر پر کرو اپنے دن کا اختتام خیر پر کرو اور رات کو خیر سے شروع کرو اچھا شیطان آ کر تاقید کرتا ہے کہ اپنے گناہ کا اپنے دن کا اختتام گناہ پر کرو اور رات کو گناہ سے شروع کرو اچھا اس کے اندر وہ افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں جو پڑھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز فجر کو صبح کو نہیں اٹھیں گے وہ بے نمازی خاص طور پر اس کا شکار ہو جاتے ہیں شیطان کہتا ہے دن میں بھی تم نے نمازیں نہیں پڑھیں ہیں اس کا اختتام بھی گناہ پر تم نے کیا ہے اب اس رات کا جو شروعات ہے یہ بھی گناہ کے اوپر کرو اور اس کا ارادہ کرواتا ہے کہ صبح نماز نہیں پڑھنے اب امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرشتہ یہ بات کہہ رہا ہے اور شیطان یہ بات کہہ رہا ہے اگر بندہ مومن فرشتے کی بات کو تسلیم کر لے اور تسبیح حضرت زہرہ پڑھ لے تو فرشتہ شیطان کو اسی وقت دور کر دے گا اور بیدار ہونے تک وہ فرشتہ اس بندہ مومن کی حفاظت کرے گا اور وہ فرشتہ ساری رات عبادت میں مصروف رہے گا اور خدا اس فرشتے کی تمام رات عبادت کا ثواب اس بندہ مومن کے نامیں عمال میں لکھ دے گا تو تسبیح حضرت زہرہ سوتے وقت پڑھنا بے پناہ فائدے دلواتا ہے تیسرا موقع تسبیح حضرت زہرہ پڑھنے کا خاص طور پر علماء اور بزرگوں کی قبور کی زیارت سے پہلے بھی تسبیح حضرت زہرہ پڑھنے کی تاقید لوگ عام طور پر جیسے خوم جاتے ہیں نجب جاتے ہیں اور جگر علماء کی قبور کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تسبیح حضرت زہرہ کو پڑھنے کی تاقید آئی علماء اور بزرگان دین کی قبروں پر جا کر تسبیح کو پڑھنا اور عمومی طور پر بھی انسان جو قبرستان جاتا ہے وہاں پڑھ کر تمام ارباہ مومنین کو حدیعہ کر دے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوگا اس کے علاوہ سفر سے پہلے یا سفر سے پہلے پڑھنا بھول گیا تو سفر کے دوران تسبیح حضرت زہرہ پڑھے پورا سفر سلامتی کے ساتھ اس کا واپس آنے تک صحیح و سالم رہے گا اور خاص طور پر ایک سوتے وقت برے خوابوں سے بچنے کے لئے تو بہت سے علماء نے تاقیدی مستحب قرار دیا ہے تسبیح حضرت زہرہ کا پڑھنا جن افراد کو برے برے خواب آتے ہوں یا وہ چاہیں کہ مجھے برے خواب نہ آئیں تو وہ سونے سے پہلے تسبیح حضرت زہرہ پڑھے فاجب نمازوں کے بعد بھی بہت تاقید ہے مستحب نمازوں کے بعد بھی بہت تاقید ہے اور تسبیح کا پڑھنا خود الگ سے بھی ایک فضیلت ہے دیکھیں جیسے قنوط ہے قنوط الگ سے نماز سے ہٹ کر کوئی قنوط نہیں نماز کے اندر اسے قنوط پڑھا جاتا ہے تین جو تکبیرات ہیں وہ نماز ان تاقیبات نماز کے طور پر پڑھی جاتی ان کا تعلق بھی نماز سے لیکن تسبیح حضرت زہرہ مستقل خود بھی ایک عبادت یعنی اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھیں تب بھی تسبیح حضرت زہرہ پڑھنا ایک الگ سے ایک مستقل عبادت شمار کی گئی اور ویسے تسبیح حضرت زہرہ لیکن دیکھیں تو تمام چیزیں اللہ کی تسبیح ہیں تسبیح حضرت زہرہ کے نام سے لیکن تمام تسبیح اللہ کی اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس تسبیح کو کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ قرآنی حکم پورا کر دیتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اسکر اللہ ذکرا کسیرا اور اس کا شمار ذکر کسیر کرنے والے افراد میں ہو جاتا ہے امام فرماتے ہیں اور اتنی اہم ترین یہ تسبیح ہے کہ جس وقت صفین کی یہ صفین کی گمسان کی جنگ ہو رہی تھی اس میں بھی حضرت امیر تسبیح حضرت زہرہ اس وقت بھی انہوں نے فراموش نہیں کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ امام ایک ہزار رکعت سے زیادہ افضل اس تسبیح کو پڑھنا شمار کرتے تھے ایک ہزار رکعت سے افضل اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ کو وہ سنتی ہیں شہزادی کا وقت شہادت جو اسما سے آخری الفاظ انہوں نے کہتے اسما جب میری تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلی گئی کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہی یعنی یہ آخری کلمات کلمات تسبیح سب سے بہترین یقیناً یہ وہی تسبیح ہوگی جو کہ شہزادی کو پیغمبر اسلام نے عطا کی تھی یعنی شہزادی کے حالت احتزار کے جو کلمات ہیں جیسے آپ نے چوتھے امام کا سورہ واقعہ کا سنا شہزادی کے آخری کلمات یہ تسبیح تھے تو اس تسبیح کی بہت زیادہ اہمیت اس لحاظ سے اچھا خود اس تسبیح کو کوشش کریں کہ ایسی چیز ہے یہ تسبیح ایک تو ہر وقت آپ کو خدا کا ایک ذکر یاد دلائے گی اس کو ہاتھ میں رکھنے کی بھی تاقید آئی دیکھیں آج کل بہت ساری چیزوں کو نہ بدنام کر دیا گیا روڈوں کے کناروں پر برقے پہننے والی عورتوں نے پردے کو بدنام کرنا شروع کر دیا داڑی رکھنے والے بہت سارے دہشتگردوں نے داڑی کو بدنام کر دیا کچھ دہشتگرد مدارس نے اچھے تمام مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے اور اسی طریقے سے اس تسبیح کو ہاتھ میں لینے بہت سارے ریاکاروں نے اس تسبیح کو ہاتھ میں لے کر اور بدنام کرنے کی کوشش کی کفار کے اندر بھی اس قسم کے بہت سارے ریاکار ہیں جن کے ہاتھ پوری انسانیت کے خون کے اندر نہلائے گئے ہیں گویا اور خود مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے افراد اس قسم کے ہیں کہ جہاں آپ ایک لاکھ دانوں کی تذبیح اور دس لاکھ دانوں کی تذبیح اس طرح کی چیزیں رائچ کر کے اس تذبیح کو بھی لگر کوئی ہاتھ میں لیتا ہے تو لوگ اس کو ریاکاری کے طور پر اس کو تعبیر کرتے ہیں اس قسم کی چیزوں کو آج کل یہ بھی بہت ہو گیا ہے نا انشاءاللہ یہ جب ہماری گفتگو ایک آئے گی ایک تو شاید اگلی گفتگو تو جو کچھ باقی ماندہ تاقیبات ہیں اس موضوع پر ہوگی لیکن اس کے بعد نمازوں کو قبول کیسے کروائیں اخلاص اس کے اندر کیسے پیدا ہو تو اس کے اندر یہی ایک بڑا مسئلہ آج کل ہو گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر سیلفی لینے کا ایک مسئلہ اخلاص کے منافی ہے وہ انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو آئے گی تو جو خالصتان اللہ کے لیے کرنے والی چیزیں تھیں ان کو بھی لوگ ریاکاری کے لیے کرنے لگیں یہ اتنی بڑی تذبیعہ بنانا ایک لاکھ دانوں کی دس آزار دانوں کی دس لاکھ دانوں کی تذبیعہ بنانے کہ کیا اس کی تک ہے بہرحال تو اس لحاظ سے تو ہاتھ میں لینے کی بڑی تاقید ہے یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ جس کو لوگوں نے بدرام کر دیا دیکھیں اہلِ حرام جب دربارِ یزید میں پہنچے تھے تو یزید نے چوتھے امام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ان کو میرے سامنے لاکر کھڑا کیا جائے اور میں ان سے کچھ سوالات پوچھوں گا اگر یہ جوابات نہیں دے سکے تو میں ان کو قتل کر دوں گا اچھے یزید نے دیکھا کہ چوتھے امام مسلسل ہاتھ میں تذبیع لے رہے ہیں کوئی ذکر پڑھ رہے ہیں اور تذبیع کو گھومارہ ہیں پوچھا یہ کیسی تذبیع ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں فرمایا کہ میرے بابا نے میرے جت سے نقل کیا ہے کہ رسولِ اسلام نمازِ فجر کے بعد کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے اور تذبیع ہاتھ میں لے کر تذبیع کے اوپر ذکر کرتے تھے اور باقاعدہ خاص ذکر تھا وہ بھی امام نے بتایا کہ اللہم انہیں اذبحتوں سے شروع ہوتا تو امام نے فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ ذکر پیغمبر پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد جس سے بھی بات کرنا چاہتے تھے بات کرتے تھے اس تذبیع کو ہاتھ میں لے کر بغیر کسی ذکر کو پڑھے بس تذبیع کے عدد کو گنا کرتے تھے یعنی انگلیوں پر بس تذبیع کو پھیرا کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر اس پر پڑھتے تھے پیغمبر یہ ایک طرح کا حرز ہے کہ اگر کوئی نمازِ فجر کے بعد اس کو پڑھے تو پورا دن بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو آپ نمازِ مغربین کے بعد اس ذکر کی تقرار کرتے تھے اور تذبیع کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر پیغمبر سو جاتے تھے یعنی اس ذکر کو پڑھیں اور رات کو اگر کوشش کریں رات کو اس ذکر کو پڑھنے کے بعد تذبیع کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں جیسے پیغمبر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح انسان ہر بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا اور اس وقت امام فرماتے ہیں اور اس وقت بھی جو میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ تذبیع میں لیے ہوئے ہوں تو اپنے جد رسول اللہ کی پیروی کر رہا ہوں ان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں جب چوتھے امام نے جملے کہے تو فَبُحِتَ اللَّذِ كَفَر وہ کافر مبھوت رہ گیا بالکل یعنی یزید اور امام کے قتل کے ارادے سے باز آ گیا اگرچہ کچھ علماء نے اس روایت کو کہا ہے کہ یہ اتنی زیادہ کہ عام طور پر تذبیع ہاتھ میں رکھنی چاہیے اور تذبیع کو چاہے کوئی ذکر نہ بھی اگر پڑھیں صرف تذبیع کے دانوں پر بھی انگلی گھوماتے رہیں تو وہ بھی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اچھا تذبیع کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تذبیع بدبختی سے بھی نجات دلاتی بدقسمتی سے نجات دلاتی دیکھیں لوگ آج کل کتنے زیادہ پریشان ہیں وہ جو کام کریں وہ کام ناکام ہونے لگتا ہے بزنس فلاپ ہو رہے ہیں تعلیم کے اندر ناکامیاں ہو رہے ہیں شادیاں ہونے میں مشکل ہے شادی ہو جائے تو جناب شادیاں ناکام ہو رہے ہیں بچے پریشان ہو رہے ہیں غرض ایک ناکامیوں کا ایک سلسلہ اور بدقسمتیوں کا ایک سلسلہ سا نظر آنے لگا اس میں یقیناً بدعمالیوں اور گناہوں کا بہت بڑا دخل ہے لیکن علل خصوص اس وجہ سے امام بھی ہمارے یہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اسی طرح اس طرح نماز کا حکم دیتے ہیں اس طرح تسبیح حضرت زہرہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کیونکہ یہ جو تسبیح ہیں یہ بدبختی سے نجات دلاتی ہے یہ بدقسمت بننے سے نجات دلاتی ہے چھوٹا سا بچہ بھی اگر کوئی ہے اور ابھی سے یہ تسبیح کو پڑھنے کا عادی ہو گیا ہے دیکھیں مسئلہ بہت ہو گیا ہے بچوں کو آج کل ہم دیکھتے ہیں ان کو بہت زور زبستی کر کے اگر آپ نمازیں پڑھوا بھی دیتے ہیں تو انہوں ادھر نماز ختم کی اور یہ جا وہ جا تسبیح پڑھنے کا تو کوئی رجحانی نہیں تو بچپن سے اگر ان کی عادت ڈال دی جائے تو یہ جو بدقسمتیاں ساری زندگی پھر ساتھ لگی ہوتی ہیں ان تمام بدقسمتیوں سے بھی نجات مل جائے گی اولاد آئندہ زندگی میں کبھی پریشانیاں اس کو نہیں آئیں گی نمازوں سے ہٹ کر بھی اس کو پڑھیں خاص طور پر سکول جاتے وقت گھر سے باہر جاتے وقت بچوں کو تسبیحات سے زہرہ پڑھنے کو یاد دلائیں دروازے پر رکھ جائیں کہ پہلے سب لوگ تسبیح پڑھیں گے پھر باہر نکلیں گے تو یہ چیزوں کو اس طرح سے رائج کرنا چاہیے تاکہ آئندہ زندگی میں مشکلات نہ ہو اور سب سے زیادہ تو یہ کہ اس تسبیح سے شیطان ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے خوشی اس تسبیح کے اندر اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدبختی خوش قسمتی میں کیسے تبدیل ہوتی یہ تسبیح پڑھنے سے ایسا کیا ہوتا ہے دیکھئے بدبخت یا بدقسمت لوگ ہوتے ہیں عام طور پر زہلی لوگ کم تر سمجھے جاتے ہیں بولند مقام کو وہ حاصل نہیں کر سکتے نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ان سے چھن جاتی ہیں نقائص اور عیب لوگوں کے سامنے ان کے ظاہر ہو جاتے ہیں لوگ انہیں برا اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں یہی تو ہوتا ہے نا بدقسمتی کس کو شمار کی جاتی لیکن جب وہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تسبیح پڑھتا ہے تو چونتیس مرتبہ اس کے اندر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے چونتیس دفعہ اللہ اکبر یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ بہت عظیم ہے اب کیسے ممکن ہے کہ پڑھنے والا اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرے اور خدا اس پڑھنے والے کو دنیا میں بلند نہ کرے یہ ممکن نہیں وہ اس کو حقیر اور پست رہ جانے دے لوگوں کے سامنے یہ ممکن نہیں ہے خدا تو اپنے جیسی صفات اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے جب وہ اس کی عظمت بیان کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو عظیم کہنے والا خود دنیا کے اندر چھوٹا رہ جائے اللہ اس کو بھی بلندی عطا کرے گا اس طرح سے اس کی بدقسمتی خوش قسمتی میں تبدیل ہوگی اس کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے یعنی دیکھیں الحمدللہ نعمتوں کے شکر کے طور پر کہا جاتا ہے اور پروردگار خود قرآن میں کہتا ہے کہ تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا تو ایک کیسے ممکن ہے جو اتنی مرتبہ دن میں الحمدللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے تو اس سے نعمتیں چھن جائیں اور اس میں کوئی اضافہ نہ ہو یہ ممکن نہیں تو لازمی ایسے افراد کی بدقسمتی خوش قسمتی میں بدلنے لگتی اور جو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے یعنی اللہ کو وہ ہر قسم کے نقص سے بری کرتا ہے ہر عیب سے بری کرتا ہے اس کی تقدیس اور تسبیح ویان کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کو عیبوں اور نقائص کے ساتھ رہ جانے والا قرار دے دے پروردگار بھی اس کی تمام عیبوں اور کمیوں اور نقائص کو پورا کرتا چلا جائے گا اس میں کوئی کمی باقی رہنے نہیں دے گا تو اللہ کو بڑا کہنے والا چونتیس مرتبہ اللہ اس کو اس دنیا میں بڑا کرے گا اللہ کی ہم تیتیس مرتبہ کہنے والا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا اور تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے تمام کمیوں اور نقائص کو پورا کرے گا کیونکہ اللہ کی تقدیس اور اس کو تمام عیبوں سے اور برائیوں سے مبرہ قرار دے رہا ہے تو اس طرح سے اس کی یہ بدبختی خوش قسمتی کے اندر تبدیل ہوتی چلے جائے گی ان کلمات کے زیر اثر جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور خوش قسمتی کو بدقسمتی کو خوش قسمتی میں تبدیل کرنے والا ایک چیز اور بھی ہے وہ نمازوں کے اندر ہی اگر ہو جائے تو نمازوں کے ابتدان میں نے بیان کیا تھا جب الحمد کے بعد کے دوسرے سورے کے مسائل بیان کیے تھے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورے کافرون کی تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں کہ بدقسمت بھی ہوگا تو وہ خوش قسمت بن جائے گا یعنی پہلی رکعت میں نمازوں کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورے کافرون کی تلاوت کرنے والا وہ بدقسمت بھی ہوگا تو خوش قسمتی میں اس کی تبدیل ہو جاتی اور اس سورے کو پڑھنے والا روایات میں کہ دو تسبیح حضرت زہرہ کو پڑھنے والا دو قسم کی نجات اس کے لئے لکھی جاتی ایک تو جہنم کی آگ سے اس کو نجات مل جائے گی تذبیح حضرت زہرہ پڑھنے والا جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی اور دوسری نفاق سے اس کو نجات مل جائے گی منافقت اس کا عمل اس کے علم کا ساتھ نہیں دیتا جب ہی تو منافق ہوتا ہے پتا ہے اس کو کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں بری ہیں لیکن اس سے چھوٹتی نہیں اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ من سب بہا تذبیح فاطمت علیہ السلام قبلہ آئیں یسنیا رجلہ من صلات الفریضہ غفر اللہ لہو امام فرماد نے کہ جو بھی تذبیح حضرت فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ پڑھے گا اپنے پہلو کو بدلے بغیر صلات فریضہ نے واجب نماز کے بعد غفر اللہ لہو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اچھا اب مغفرت کے مطالق بھی علماء نے کہا کہ دیکھئے ایک ہوتا ہے اف اور ایک ہوتی ہے مغفرت ان دونوں میں ایک فرق ہے یہاں اللہ اف کا ذکر نہیں آیا کہ اللہ جو ہے صرف گناہ کو معاف فرمائے گا بلکہ ہے اس کی مغفرت کر دے گا دیکھئے علماء فرماتے ہیں کہ اف جو ہوتا ہے وہ تمام گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دینے ہو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا حساب نہ لیا جائے اس کو کہتے ہیں اف اور گناہوں کے کوئی آثار بھی باقی نہیں رہتے لیکن اگر کہا جائے خدا مغفرت کر دیتا ہے تو مغفرت میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ کے فیض اور رحمت کا نزول بھی اس کے اوپر ہوتا ہے اللہ کا فیض اور اللہ کی رحمت کا نزول اس پر ہوتا ہے تمام اس کے نقائص بھی برطرف ہو جاتے ہیں یعنی اف کے بعد مغفرت ہوتی ہے یعنی اف میں صرف گناہ معاف ہوتے ہیں اور مغفرت میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ خوبیوں اور کمالات بھی عطا ہوتے ہیں پروردگار کی طرف سے انسان اگر صرف اف کی بات ہو اف ہو جسے وہاں پڑتی ہیں اف کی اگر بات ہو تو انسان صرف ہلاکت سے نجات پاتا ہے لیکن اگر مغفرت ہو تو اس کے ہلاکت کی نجات کے ساتھ ساتھ اس کے درجات بھی بلند ہوتی ہیں اف میں انسان گناہ کے بعد معافی مل جاتی ہے لیکن اسی درجے میں رہتا ہے البتہ نیچے نہیں گرنے پاتا مغفرت میں اخلاق حسنہ کے اگلے درجوں میں ترقی بھی اس کو دی جاتی ہے یعنی اگر غفر اللہ اللہ جو امام نے تسبیح کے لیے فرمایا اس کی مسلسل کمالات کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا صرف گناہوں کی معافی نہیں ملے گی بلکہ مسلسل اس کے درجات کی ترقی بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے اف اور مغفرت کے اندر یہ ایک فرق ہے اچھا اب جو چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جو شخص بھی نماز واجب کے بعد بغیر توقف کے تسبیح حضرت زہرہ پڑے تو خدا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے یعنی گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ درجات کی بلندی بھی اس کو عطا ہوتی تو اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ فائدہ اس کو اس وقت حاصل ہوگا کہ جب وہ پہلو کو تبدیل نہ کرے بہت مجبوری ہو تو اگر الگ بات ہے لیکن اس میں بغیر توقف کے اس تسبیح کو بجا لائے ایک اور فائدہ جو اس کا ہے تسبیح حضرت زہرہ کا خاص طور پر وہ ہے کان کے جو امراض ہیں اس سے یہ تسبیح خاص طور پر شفا دلواتی ایک صحابی نے آ کر باقاعدہ امام سے شکایت کی تھی کہ میں اونچہ سننے لگاؤں تو چھٹے امام نے فرمایا ہے تم پر حضرت زہرہ کی تسبیح کا پڑنا لازم ہے یعنی یہ ہی تمہارا علاج ہے تسبیح حضرت زہرہ خاص طور پر اپنے کان کے امراض کی کے سلسلے میں اس کو پڑھا جائے اور اس لحاظ سے بھی نیت کر لی جائے کہ جو ہم ایک کان سے ان کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں نصیحتوں کو یہ بھی کان کے امراض میں ہی آ جائے گا اچھا اس صحابی فرماتے کہ میں نے اس کو پابندی کے ساتھ پڑنا شروع گیا اس نیت سے تو بہت ہی جلد میرا وہ کان کا مرض رفع ہو گیا تو کان کے ہر مرض کے سلسلے میں اچھا اب یہ تسبیح بیسے تو ایک تو تسبیح کا وہ طریقہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ کس تسبیح کے کچھ شرائط کمال بھی یعنی اس کو اب کیسے اس تسبیح کو فائدہ مند بنا سکتی ہیں کہ واقعی یہ سب فائدہ دلوائے جو ابھی آپ نے سنیں سب سے پہلی چیزیں علماء فرماتے ہیں حضور قلب ہونا چاہیے غفلت نہیں ہونے چاہیے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں بس جلدی ہلدی عدد مکمل کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس پڑھ کے ختم کرنا ہے نہیں یہ اس طرح سے نہیں حضور قلب حضور قلب یعنی غفلت جو خود ایک گناہ ایک سمجھی جاتی دیکھیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص غوتہ ذنی کرے اور بلکل غافل ہو غفلت کا شکارت اور ڈوب جانے کا حدشہ ہوگا بھئی توجہ دیجئے اب کہاں غوتہ لگانے جا رہے ہیں تو اور یہاں پر خیر ویسا نقصان تو نہیں ہوگا البتہ اتنے فائدے نہیں ملیں گے اور فائدے نہ ملنا بھی ایک لحاظ سے نقصان ہے امام خمینی نے فرمایا کہ تسبیح حضرت زہرہ کے بلکل وہی آداب ہیں جو تسبیحات اربعہ کے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں کہ جس وقت تسبیح انسان پڑھے غیر اللہ سے منقطع ہو جائے اللہ کے علاوہ کسی کا خیال دل میں نہیں لے کر آئے دنیا جہان کی جو ہر وقت ہم پتہ نہیں کون کون سے خیالات کے اندر غرق ہوتے ہیں تسبیح میں پوری کنسنٹریشن پیدا کریں کہ نماز کی طرح سے خشو خضو کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں شرائط کمال میں سے کہ حضور قلب ہونا چاہیے غیر اللہ سے منقطع ہو جائے اور تضرر و زاری کوشش کرے کہ ان تسبیحات کو پڑھتے ہوئے کچھ روئے اور گڑ گڑائے ایک ہوتا ہے کہ بلکل بے کیف انداز سے بس ایک عدد کو مکمل کرنا ہے اور جلدی جلدی پڑھ کے ختم کرنا ہے نہیں ذرا ڈوبے اس کے اندر روئے گڑ گڑائے یہ دوسرا عدد ہے تضرر و زاری اور اللہ کی عظمت کے آگے خود کو حقیر سمجھتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھیں دیکھیں اگر حضور قلب نہیں ہوگا تو عام طور پر کوئی کسی سے لاک اپنے عشق و محبت کا اظہار کرے لیکن ادھر ادھر کے خیالات میں غرق ہو اس سے محبت کرنے والی شخصیت سامنے بیٹھی ہے اور وہ کسی اور کے خیالات میں کھویا ہو تو یہ اس دنیا کے اندر بھی اس کا دعوی محبت نہیں مانا جاتا تو پروردگار عالم کا تذکرہ کر رہا اور دنیا جہان کے حقیر مخلوقات کے خیالات اور موجودات کے خیالات میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ فائدہ نہیں دلوائی گی تو حضور قلب ہونی چاہیے اور کوشش یہ کرے کہ اگر کہیں سے یہ تسبیح اصلی خاک شفا والی تسبیح اس کو مل جائے جو کہ بڑی نایاب ہیں علماء بڑی مشکلات کے ساتھ ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں اگرچہ ناموں کے نہیں ہے لیکن تربت امام مظلوم کی مٹی جو کہ عام طور پر سرخ ہو جاتی ہے زیارت کے لیے بھی رکھی جاتی ہے یا مثلا بہت سے لوگوں نے باقاعدہ ان کی تصویریں کھیج کر رکھی ہیں کہ جو اصلی تربت کے اندر جو عام سجدگاہیں ہوتی ہیں اس میں واقعی کوئی اصلی تربت ہو تو آشور کے روز وہ سرخ ہو جاتی ہیں تسبیحات کے اندر لوگ تسبیح کے وہ بعض دانے جس کے اندر حقیقی اوریجنل خاکش شفا ہوتی وہ دانے سرخ ہو جاتے ہیں تو باقاعدہ زیارت کے لیے عام طور پر آشور کے روز رکھی بھی جاتی ہیں یعنی باقاعدہ لوگوں نے اور اتنی زیادہ کسرت کے ساتھ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات بھی نہیں کہ تسبیح اس طرح سے اپنے رنگ کو تبدیل کرتی ہیں اور آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری تو اصل تربت امام مظلوم کی تسبیح کو دورانے نماز اپنے امامے کے اوپر رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے آیت اللہ عبدالکریم حائری وہ ہیں کہ جنہوں نے حوضہ علمی قوم کو قائم کیا تھا یہ اتنی مقدس شخصیت تھی کہ تسبیح جو اصل امام مظلوم کی قبر کی تھی اس پہ باقاعدہ اپنے امامے کے اوپر رکھ کر اس کو نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اس تسبیح کے جو دیگر آداب اس میں کہ اس کو بلا فاصلہ پڑھا جائے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا فاصلہ ڈالا اس میں اور دیگر دنیاوی چیز لے کر آئے تو نقصان دے ہو جائے گا یہ شیخ بہائی نے باقیدہ کتاب ان کی ہے مفتاہ الفلح وہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو نماز کے لیے ضرر رسا ہے وہ تعقیبات کے لیے بھی ضرر رسا ہے یعنی ادھر آپ نے اس میں فاصلہ ڈالا ادھر ادھر کی باتوں میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں گردن گھوما کے تو اس سے کیا ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے وہ فائدے نہیں مل سکیں گے یعنی پہلو بدلے بغیر بلا فاصلہ پڑھنی اور ماوالات بھی ہونے چاہیے اس میں یہ نہیں کہ مثلا آپ نے چونتیس دفعہ تک بیرات پڑھنی اس کے بعد خاموش ہو گئیں آپ ادھر ادھر دیکھنے لگیں لوگوں سے بات کرنے لگیں جب تک تذبیر رکی رہی پھر جب باتچیت ختم ہو گئی تو پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا یا مثلا آپ نے گردن گھما کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا دورانے تذبیر نہیں یہ ماوالات نہیں ٹوٹنے چاہیے ون گو کے اندر ہی ہو جانے چاہیے تذبیر تو آج کل لوگ وقفے بہت دینے کا پوچھنے لگیں آمال میں چھوٹے چھوٹے بھی عمل بتائیں مثلا کہا جائے کہ جنب بے نمازی کے لیے سورہ مومنیون کو سات دفعہ پڑھنے کا عمل ہے کہ اگر کوئی بچہ نوجوان یا کوئی شخص نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے تو وہ سات مرتبہ سورہ مومنیون کا عمل بتائے جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم کئی دنوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں نہیں یعنی چھوٹے چھوٹے عملیات بھی یہ تو چلیں پھر بھی کچھ بڑا ہے اور چھوٹے عملیات بھی مثلا کسی خاتون کہایا کہ جناب شادی نہیں ہو رہی کوئی عمل بتائیے تو جب عمل بتائے گے کہ سورہ یاسین پڑھ نہیں تو بہت بڑا عمل ہے کہنے لگیں اب کوئی اور کوئی چھوٹا نہیں تو یہی کہا گیا ان سے کہ سب سے چھوٹا یہی کہ اللہ میں سے کہیں اللہ میں میری شادی کروا دیں بس سب سے چھوٹا عمل پھر یہی ہے کہ بس یہ دعا حل کسی مانگ لیں یعنی اس کے اندر بھی جناب اختصار پتہ نہیں اور کونسا اختصار چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اپنے دعا قبول کرانے میں زیادہ سیریس نہیں خیر تو لوگوں کو نا جانے ایک وقت کے لحاظ سے کیا ایسی ایمرجنسی ہونے لگی ہے کہ جلد بازی کس بات کی ہے کہ فوراں کوئی چھوٹا عمل بتا ہے کیونکہ اور دیگر اہم کاموں میں ہمیں مصروف ہونا آج بھی ہم لوگ ہستے ہیں ہماری والدہ کہ جب آگ کا آپریشن ہو رہا تھا آپ کو پتہ آگ کیا آپریشن بے ہوش وغیرہ نہیں کیا جاتا موتیا کے آپریشن میں دوران ہے آپریشن دکٹر سرجن صاحب سے کہنے لگیں دکٹر سرجن صاحب کتنی دیر میں ختم ہوگا تو سرجن نے کہا کہ کہیں اس کے بعد آپ کو کسی شادی وغیرہ میں جانا ہے فوراں یعنی انسان ہر وقت یہ تو خیر ایک مزاق کے لحاظ سے بات تھی کہ ایسی کیا ایمرجنسی ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے کہ تمام عملیات کے لیے وقت کم پڑھا ہوتا ہے اور کسی اہم کام کے لیے آپ کو جانا ہوتا ہے تو بہرحال موالات ہونے چاہیے صحیح طور پر اور باقیدہ فروع کافی کے اندر ایک روایت بھی ہے کہ چھٹے امام اس کو اس تذبیح کو متصلن فوراں بات پڑھا کرتے تھے اور درمیان میں کسی بھی چیز سے اس کو قطع نہیں کرتے تھے درمیان میں کسی چیز سے قطع نہیں کرتے تھے کوئی باتچیت وغیرہ نہیں کرتے اور اس کا ایک اور عدب یہ بھی ہے کہ تذبیح عزت زہرہ کو پوری خوشی کے ساتھ پڑھنا ہے کہلی اور سستی کے ساتھ نہیں پڑھنا علماء جس طرح مثال دے دیں کہ اگر مثلا کسی شخص کو کسی شخص کو ہے کہ جناب میں اگر اس عمل کو اگر آپ کر لیں تو پانچ کروڑ روپے کا پرائز وانڈ ملے گا تو کتنی خوشی اور مسررت کے ساتھ اس عمل کو پیرے گا تو اور اس کے اندر اتنے سارے فائدے بتایا جا رہے ہیں اتنے سارے فائدے بتایا جا رہے ہیں تب بھی اس کو کوئی چاشنی کوئی روحانیت محسوس نہیں ہو رہی جناب ساری زندگی گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں درجات اس کے بلند ہو رہے ہیں جنت اس پر واجب ہوئی جا رہی ہے اللہ کے خوشنودی اس کو حاصل ہو رہی ہے خوش بختی کے اندر اس کی بدقسمتی تبدیل ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کوئی کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہے اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے تو بہرحال ہماری مثال اس بیمار کسی ہو جاتی ہے کہ جو بیماری میں خوش زائقہ غزائیں بھی سامنے موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو بد زائقہ لگنے لگتی ہیں تو اس سے اس بات کا احساس کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم لوگ روحانی طور پر کتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ اس تسبیح کو پڑھنے کا لطف ہمیں محسوس نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے اچھا باقاعدہ اس تسبیح کا ایک عدب اور بھی جو کہ عدب مانوی دو ہزار مستحب اور مقروع عامال کی جو ایک فہرست ہے اس کے اندر بھی بتائے گیا روح اللہ ولیہ ورکوئی کی جو کتاب ہے اگرچہ کسی حدیث کے اندر الک سے تو نہیں ہے لیکن اس کتاب کے اندر اس کا ایک عدب بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے کہ بہتر ہے کہ جو تسبیح کے جو دانے ہیں یہ نیلے رنگ کے ہوں یا آسمانی رنگ کی ڈوری کے اندر کوئی سے بھی دانے پیروئے ہوئے ہوں مثلا آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ تسبیح ہے اس کے اندر جو اندرونی ڈوری ہے یہ آسمانی رنگ کی ہو جس کے اندر یہ دانے پیروئے ہوئے ہیں تو یہ ایک عدب بیان کیا ہے انہوں نے بلکہ انہوں نے تو مستحبات میں اس کو شمار کیا لیکن اگر مستحب نہ بھی کہیں تب بھی بہتر چیز شمار کی گئی اب اس کی وجہ تو نہیں بیان کی گئی کہ اس کا یہ رنگ ڈوری کا کیوں ہونا چاہیے لیکن ایسی عجیب و غریب تسبیح کے واقعے اس کی کیا کیا اسرار اس انداز کے ہوں گے اور آداب میں ایک چیز اور بھی ہے جیسے ابھی کہا کہ یا تو تسبیح خود ہی نیلے رنگ کی ہو یا کم سے کم اس کی ڈوری اور ایک اور آداب یہ ہے کہ تسبیح حضرت زہرہ کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑے ایک مرتبہ تسبیح پوری ختم کرنے کے بعد شاید وجہ تو نہیں پتا لیکن شاید یہ تسبیحات عربہ سے بڑی مماثلت رکھتی جب امام خمینی نے کہا تھا کہ ان دونوں کے آداب ایکی طرح کے تسبیح جب پوری پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کے اندر صرف ولا الہ الا اللہ یعنی صرف کلمہ اس کے اندر نہیں تھا تسبیح کے اندر تو جب ہی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک لحاظ سے اس کلمہ کا اضافہ بعد میں مستحبہ تسبیح حضرت زہرہ کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا جائے تاکہ تسبیحات عربہ جس پہ خان کعبہ کی ساری بنیادے قائم ہیں جس تسبیح کے اوپر جی جی آواز نہیں آرہی ہے اس پہ آرہا ہے ڈسپلی ہو رہا ہے سبھ تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اچھا سونے سے پہلے خاص طور پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کیونکہ آج اس کو ختم کرنا ہے سونے سے پہلے جو تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے وہ اگر پڑھی جائے تو بہت اچھا ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام و لکس سلام و علیکہ یعود السلام یہ خاص طور پر پڑھی جاتی ہے اور مومن کے علامتوں میں سے بھی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے پاس یہ تسبیح رہنی چاہیے خواہ چھوٹی تسبیح ہو چونتیس دانوں کی کم سے کم ہو یہ اس کے پاس رہنی چاہیے باقاعدہ مکارم الاخلاق میں علامت عبریسی نے ہمارے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قواہت لکھتی ہے جس میں مومن کی پانچ علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ مومن کے پاس ہونی چاہیے جس میں ایک مسواک انکنگا جائے نماز عقیق کی انگوٹی اور چونتیس دانوں کی تسبیح تو بہرحال دیکھیں تسبیح کی اتنی زیادہ فضیلہ تھے کہ انسان فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے جو حدیث آپ کے سامنے اس میں فرشتوں سے شبہت ہو جاتی ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھوں کوشش کریں کس تسبیح کو تسبیح کے اوپر پڑھیں اس پہ پورا آج کلپ آپ کو دکھانے کا ارادہ تھا لیکن وقت ختم ہو گیا جس پہ ہم دفعہ پہلے کلاس لے چکے ہیں کہ انگلیوں پر تسبیح پڑھنی چاہیے یا تسبیح کے اوپر دانوں والی تسبیح پر پڑھنی چاہیے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ دانوں والی تسبیح پر پڑھیں اس میں انگلیاں اور تسبیح دونوں کا سواب مل جاتا ہے اور تاقیبات میں خاص طور پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو تاقیبات میں فراموش نہ کریں چوتھے امام باقاعدہ صحیفہ سجادیہ میں جو مناجات ہے اس میں فرماتے ہیں کہ پروردگار ہر نماز کے بعد میرے والدین کی یاد کو میرے دل سے دور نہ کرنا یعنی ہر نماز کے بعد میں ان کے لئے دعا کروں اور ان کے لئے تجھ سے بخشش طلب کروں تمام آمال و تاقیبات کے بعد جو جب بھی انسان انجام دے لے تو اس کے بعد اپنے والدین کے لئے خصوصی دعا کریں یہ خود تاقیبات کا ایک لحاظ سے حصہ ہے کہ چوتھے امام ہی کیا کرتے تھے اور باقاعدہ ایک خاص عمل اور بھی ہے کہ جو ابن تعوث نے جمال الازبو میں اور مکیال المکارن جو کتاب ہے اس میں آیت اللہ تقی مصوی اسفحانی نے لکھا اور یہ تمام تاقیبات سے جواب فارغ ہو جائیں اگرچہ دو تاقیبات ایک لحاظ سے ابھی بھی بچی ہوئی ہیں سجدہ شکر اس پر ہماری آئندہ گفتگو ہوگی اور زیارت جو پڑھی جاتی اس کے بعد لیکن ایک لحاظ سے تمام دعاوں کے ساتھ تاقیبات آج ختم ہو گئی ہیں تو جب تمام انسان دعاوں اور تاقیبات سے فارغ ہو جائے تو معصوم سے روایت ہے کہ جو نماز کے بعد اس کا تمام تر ثواب رسول اللہ کو مولا علی کو اور دیگر عوصیہ کی خدمت میں حدیعہ کر دے خدا اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ مرتے دم تک کی سانسوں تک بھی اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور اور جسم سے رو پرواز کرنے سے پہلے اسے باقاعدہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارا حدیعہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور آج تمہاری اس نیکی پر عجر و ثواب عطا کرنے کا وقت تان پہنچا ہے تمہارا دل شاد رہے تمہاری آنکھیں روشن رہیں اور اس چیز پر جو خدا نے تم کو عطا کر دی تم کو مبارک ہو وہ مقام جو کہ آج تم نے پا لیا راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا میں اس ثواب کو حدیعہ کیسے کروں اس کا طریقہ کار کیا ہے امام نے فرمایا تم دل میں قصد کرو ارادہ کرو کہ مثلا میں اس نماز کا ثواب پیغمبر اسلام کو حدیعہ کرتا ہوں بس یہ کافی ہے اتنا سوچنا بھی تو آپ بیٹھے بیٹھے اپنی جانواز پر بیٹھے بیٹھے فوراں دماغ میں لکھا رہا ہے میں نے جو آج جتنی مستحبات کے ساتھ نماز پڑھی ہے ان سب کا ثواب میں چہاردہ معصومین اللہ مسلم کو حدیعہ کرتی ہوں بلکہ جو پچھلی نمازیں آپ نے بغیر اس نیت کے اب تک پڑھی ہیں اور حدیعہ نہیں کی ہیں وہ ان سب نمازوں کے لیے بھی آج ابھی بیٹھے بیٹھے بھی آپ ارادہ کریں کہ ان سب نمازوں کا ثواب بھی میں ان معصومین کو حدیعہ کرتی ہوں اور یہ ایک مفقعی مسئلہ بھی ہے کہ انسان خواہ واجب عمل ہو اس کا خواہ مستحب اس کا عمل ہو وہ ان سب کا ثواب اپنی واجب نمازوں کا ثواب واجب روزوں کا ثواب حتیٰ کہ واجب حج کا ثواب وہ سب جو ہے سب کا سب حدیعہ کر سکتا ہے معصومین کو اور دیگر عام لوگوں کو بھی اگرچہ اب کچھ چیزیں باقی اور رہ گئی تھیں لیکن اب اتنا وقت نہیں کیونکہ دوسرا بھی ایک لیکچر آپ کا ہونا ہے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ سجدہ شکر اور جو زیارت پڑی جاتی اس پر ہماری گفتوگو اور اس کے بعد جو اگلی جو گفتوگو ہوگی جو سب سے اہم گفتوگو ہوگی کہ جو نماز ہم نے اب تک پڑھ لی ہے ساری اس نماز کو قبول کیسے کروائے جائے اس کے کیا طریقے ہیں نمازوں کو قبول کروانے کے انشاءاللہ وہ اس کے بعد کے ہمارے عنوان کا حصہ بنے گا باز آج کل جو انٹرنیٹ کے ایک دنیا ہو گئی اس میں بہت سارے انحرافات بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں اب سر پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھ لیجئے کہ انٹرنیٹ پہ آنے والی ہر چیز فیس بک پہ آنے والی ہر چیز یہ اوثنٹک نہیں ہوتی اس میں بہت گڑھ بڑھ ہیں اس کے اندر جو نظریات پھیلائے جا رہے ہیں تو ظاہر آدمی مختلف اس میں مختلف افکار کو انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتا ہے تو باز وقت متاثر ہوتا ہے تو ایک چیز یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ دانوں کی جو تسبیح ہوتی ہے اس پر ذکر خدا کرنا یہ بیدت ہے اور آوائل اسلام میں کہیں پر بھی اس قسم کی کوئی تسبیح استعمال نہیں ہوتی تھی دلائل میں یہ بات کہی جاتی ہے نہ ہمیں مکہ مدینے میں لوگ کہتے ہیں کہ کہیں کوئی اس طرح کی کوئی تسبیح نظر آتی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تسبیح کرنا بیدت ہے اور اپنی انگلیوں ہی کے اوپر تسبیح کرنی چاہیے شدومت کے ساتھ غیر شیعہ وحابی علماء میں خاص طور پر ناصر الدین البانی انہوں نے اس اعتراض کو خاص طور پر اٹھایا ہے اور بہت زیادہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ بھی بیدت ہے وہ بھی بیدت ہے وہ بھی بیدت ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو بھی مکہ اور مدینے جاتا ہے وہاں تو کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پہ ہزاروں تسبیح ہوا نہ رکھینا رہتی ہوں تو پتہ نہیں یہ کون افراد ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینے میں کوئی تسبیح نظر نہیں آتی اور البتہ یہ ضرور ہے کہ انگلیوں پر تسبیح کرنا زیادہ بہتر ہے یا تسبیح کے اوپر تسبیح پڑھنا زیادہ بہتر اس میں کچھ علماء میں اختلاف وہ علماء جو کہ انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کو زیادہ بہتر سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کے گروپ ہے ایسا جو کہتے ہیں زیادہ بہتر بیدت بیدت تو ہرگز بھی نہیں ہے تسبیح کے اوپر تسبیح پڑھنا لیکن بہتر کون سی چیز ہے جو کہتے ہیں انگلیوں پر تسبیح کرنا کچھ علماء کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے اور اس کی دلیل سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 ہے اور ہم قیامت کے روز ان کے مو پر مہر لگا دیں گے پھر ان کے ہاتھ کلام کریں گے وہ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ جو کچھ یہ لوگ عامال انجام دیتے تھے ان کے ہاتھ گواہی دیں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں باقاعدہ گواہی دیں گے کہ یہ لوگ کیا عمل کرتے رہیں تو علماء اس آیت کو بیس بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم انگلیوں کے اوپر یہ تصویر پڑھتے ہیں تو کیونکہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے آمال کی تو یہ انگلیاں بھی ہمارے ذکر خدا کی گواہی دیں گی تو ان کے اوپر تصویر کا پڑھنا زیادہ بہتر آزا و جوارے کی گواہی میں کیونکہ انگلیاں بھی شامل ہیں تو لہٰذا تصویر انگلیوں پر پڑھنا زیادہ بہتر ہے کچھ علماء کا نظریہ یہ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ واجب نمازوں کے لیے تو یہ ہے کہ ایک جگہ مخصوص بناو وہیں پہ آپ اپنی واجب نماز پڑھیں زیادہ تر اوقات میں کہ جو ایک مخصوص جگہ آپ نے بنائی ہوئی لیکن مستحب نمازوں کے لیے حکم ہے کہ الگ 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 جگہوں کے اوپر نمازیں پڑھو کیونکہ زمین کا وہ حصہ بھی قیامت میں گواہی دے گا جہاں جہاں آپ نے سجدے کیے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ مستحبات اور نوافل وغیرہ جو ہیں نمازیں وہ آپ مختلف جگہوں پہ انجام دیں کیونکہ وہ بھی زمین کے وہ حصہ بھی گواہی دیں گے تو انگلیاں بھی گواہی دیں گی آزا و جوارے بھی اور زمین کے وہ حصہ بھی اچھا اب امام خمینی علیہ الرحمہ کا ایک عمل تھا وہ یہ تھا کہ نماز کے بعد جب بھی تسبیح حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ پڑھا کرتے تھے وہ ہمیشہ انگلیوں ہی کے اوپر پڑھتے تھے تسبیح حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ ہمیشہ امام خمینی انگلیوں پر پڑھتے تھے اور جو اور عذکار ہوتے تھے اس تسبیح کے علاوہ جو دیگر عذکار ہیں وہ تسبیح کے اوپر پڑھا کرتے تھے وہ انگلیوں پر نہیں پڑھتے تھے لیکن تسبیح حضرت زہرہ فقط انگلی پر پڑھتے تھے چاہے تذبیر سامنے مسلح پر موجودی کیوں نہ ہوتی تو یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا اور یہی وجہ ہے کہ مقدس اردبیلی جو ہیں ہمارے گیتوں کی خیالی تصویر ہیں مقدس اردبیلی ان کی کتاب ہے مجموع الفائدہ اس میں باقاعدہ مقدس اردبیلی نے یہ بات کہی ہے کہ انگلیوں پر تذبیر جو ہے وہ پڑھنا زیادہ بہتر البتہ تذبیر کے اوپر پڑھنا بھی بالکل صحیح بلکہ بعض علماء نے تو ایک دلیل سے زیادہ بہتر بھی قرار دیا کہا کہ اچھے یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ ناصر الدین البانی صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور اس کو بیدت قرار دیا ہے تو خود غیر شیعہ مقدس بڑے بڑے علماء میں باقاعدہ جن کے اندر خطیب بغدادی شامل ہیں اور خود امام بخاری شامل ہیں اور امام احمد ابن حنبل بھی شامل ہیں اور ترمیزی بھی ہیں سیوتی ہیں ابن آساکر ہیں بہت سارے بڑے بڑے جو علماء ہیں غیر شیعہ انہوں نے نا صرف تذبیع کے اوپر آذکار پڑھنے کی تائید کی ہے اور بلکہ اس سلسلے میں احادیث بھی اپنی کتابوں کے اندر نقل کی تو یہ بات جو پھیلائی جاری ہے اور ہمارے لوگ بھی اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور کچھ دن میں آپ کے پاس بھی یہ نظریہ آہستہ آہستہ کسک کے آنے والا تھا تو میں نے پہلے ہی سے خبردار آپ کو کر دیا کہ اس خسن کی بات اگر کبھی آپ سنیں تو آپ کے پاس اس کے دلائل موجود ہے اور خود غیر شیعہ علماء بھی اس کے قائل ہیں جن کے نام ابھی میں نے گنوائے اور باقاعدہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حضرت عمر کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر ان کی ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے سلسلے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کے دائیں ہاتھ میں ایک تسبیح خود دیکھی یعنی پیغمبر اسلام بھی ہاتھ میں تسبیح سنداز سے رکھا کرتے تھے اور ہمارے جو علماء تسبیح کے اوپر پڑھنے کو زیادہ بہتر خیال کرتے ہیں ذکر کو انگلی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں تسبیح پڑھنے کا تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک دلیل حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کا ایک عمال ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد مدینہ حضرت حمزہ دفن ہے یہ ان کے قبر مبارک ہے ان کی قبر کی مٹی سے حضرت زہرہ نے دھاگے کے اندر پیرو کر ان دانوں کو ایک تسبیح بنائی تھی عدد تکبیرات کے برابر خود حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کو گون کر حضرت زہرہ نے ایک تسبیح بنائی تھی اور اس پر وہ ذکر خدا کیا کرتی تھی صاحب جواہر نے جن کی مشہور کتاب جواہر القلام ہے اس پر باقاعدہ کافی ان کے اس حدیث کے سلسلے میں اس عمل کو ڈسکس بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ آیت جو ابھی آپ نے اس سے پہلے ابھی ہم بات کر چکے ہیں اس پر کہل کہ ان کے زبانگوں کے اوپر ہم مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے اور اس کی وجہ سے انگلیاں بھی گواہی دیں گی صاحب جواہر یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے یعنی مکہ میں آیت نازل ہو چکی تھی جبکہ حضرت حمزہ کی شہادت مدینے میں ہوئی اور یہ عمل جو ہے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کی قبر کی مٹی کو گون کر اس سے تسبیح بنانا یہ اس مکی آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت حضرت زہرہ نہ کیا تو اگر انگلیوں پر تسبیح کی فضیلت زیادہ ہوتی پڑھنے کی تو کبھی بھی حضرت زہرہ کم فضیلت والے کام نہ کرتی جب یہ واقعہ اس کے بعد ہوا ہے یہ آیت مکی ہے تو اگر اس میں فضیلت زیادہ تھی تو ایک کم فضیلت والی چیز کی طرف وہ کیوں جاتی اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک ایسی افضالیت ہے جس کی بنا پر حضرت زہرہ نے ایک کام کیا اور پھر قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی تو قبر امام مظلوم کی مٹی سے بنی ہوئی جو تسبیح ہوتی وہ خود کتنی فضیلت کی حامل ہے اس کی کتنی زیادہ تاقید ہے پچھلے دفعہ اپنے شیخ عبدالکریم حیری کی تصویر دیکھی تھی کہ اپنے سر پر اس قبر امام مظلوم کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح کو اپنے امام کے اوپر رکھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے اور قبر کے اندر اس کو رکھنے کی جو ہے وہ عذاب سے بچانے کی سلسلے میں کتنی باتیں نقل کی گئی ہیں اور یہ بھی ہے کہ انسان جس وقت غافل ہو جاتا ہے تو یہ تسبیح خود بخود ذکر خدا کرتی رہتی تو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ ان کا قول فیل اور تقریر بھی حجت یعنی جو کام انہوں نے کیے جو باتیں انہوں نے کہیں جو کوئی عمل ان کے سامنے ہوا اور وہ خاموش رہیں جس طرح آئمہ کے قول و فیل و تقریر حجت ہوتے ہیں معصومین کے قول و فیل و تقریر حجت ہیں اسی طریقہ سے حضرت زہرہ کا قول و فیل و تقریر بھی حجت اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تذویر پر ذکر کرنا بھی مشروعیت رکھتا یعنی شریعت کے اندر یہ چیز صحیح ہے نہ یہ بیدت ہے نہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اس کو آوائیڈ کیا جائے اور باقاعدہ وسائل الشیعہ میں ساتھویں امام جو ہے ہمارے امام موسیق عاظم علیہ السلام اس کی چھڑی جن میں وسائل الشیعہ کی خود امام کی ایک حدیث ہے کہ مومن کے پاس پانچ چیزیں ہونا ضروری یعنی جو مومن کے پاس رہنی چاہییں ایک تو مسواک ایک کنگا ایک جائن حماس کم سے کم چونتیس دانوں کی تذبیح اور ایک عقیق کی انگوٹی چونتیس دانوں کی تذبیح خود امام نے کہا کہ کم سے کم یہ ہر مومن کے پاس ہونی چاہیں گے یہ پانچ چیزیں اس کا مطلب ہے کہ جب تذبیح ایسی کوئی جیب میں ایسی بلا وجہ تو نہیں پڑی رہے گی اس پر ذکر خدا ہی کیا جائے گا اور باقاعدہ خود چوتھے امام ہمارے امام زین العابدین کہ چوتھے امام کو جب دربار یزید میں بلایا گیا تھا اور یزید کے ساتھ باقاعدہ امام کا ایک مقالمہ ہوا تھا تو یزید نے دیکھا کہ امام اس سے بات بھی کرتے جا رہے ہیں اور امام کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک تذبیح تھی امام اس پر اپنی انگلیاں بھی گھوماتے جا رہے ہیں اس نے فوراں آپ کے اوپر ایک اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں اور پھر بھی امیلیاں اس کے اوپر گھوماتے چلے جا رہے ہیں یہ کیسا عمل ہے آپ کا تو امام نے اس کا جواب دیا کہ میرے بابا نے میرے جد سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نمازِ صبح کے بعد گفتگو نہیں فرماتے تھے اور تذبیح لے کر ذکرِ خدا کیا کرتے تھے اور جب ذکرِ خدا تذبیح کے اوپر کر لیتے تھے تو اس کے بعد جس سے بھی باتیں کرنا چاہتے تھے باتیں کرتے تھے البتہ بغیر ذکر کے فقط دانوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے کوئی ذکر نہیں کرتے تھے باتیں کرتے جاتے تھے اور دانوں پر انگلیاں پھیرتے جاتے تھے یعنی دانوں کو گھوماتے جاتے تھے اور پھر جب رات ہوتی تھی تو تذبیح کو تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح سے کرنے سے انسان ہر بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے یعنی ذکر خدا کریں اور اس کے بعد تذبیح کو تکیہ کے نیچے رکھ لیں اس سے ہر بلا سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور امام نے فرمایا یہ جو میں تجھ سے گفتو کر رہا ہوں اور تذبیح کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں تو میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کی پیروی کر رہا ہوں باقاعدہ بحر الانوار کی پیتالیسویں جلد کے اندر پورا یہ واقعہ موجود اور علماء نے کہا کہ اس کی افضلیت کی ایک اور دلیل بھی ہے تذبیح کے اوپر ذکر خدا کرنے کے کہ اس کے اندر دونوں چیزیں جمع ہو جاتی تذبیح میں دونوں فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں اس پر انگلیاں بھی خود بخود گھوم رہی ہوتی ہیں اور تذبیح پر پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے یعنی انگلیاں بھی خود بخود اس کے اوپر گھومتی ہیں تو انگلیوں پر پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور تذبیح کے اوپر پڑھنے سے معصوم کی سیرت کی پیروی کا عمل بھی ساتھ میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ ثواب اور ایڈ ہو جاتا ہے اور ایک اور بھی بات علماء نے کہی کہ دیکھیں تذبیحات وغیرہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آداد کی بہت اہمیت ہوتی عدد چونتیس بار تینتیس بار اتنی دفعہ اتنی دفعہ انگلیوں کے اوپر پڑھنے میں ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بھول جائے کہ اس نے کتنی دفعہ پڑھا لیکن تذبیح کے اندر آپ کا عدد آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ پڑھا ہے اس کے اوپر مارک ہوتے ہیں باقاعدہ وہ ایک امام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی چیز میں کتنی دفعہ پڑھ چکی اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آساب پر ایک عجیب اثرات روحی طور پر نمودار ہوتے ہیں جب بھی انسان تذبیح کے اوپر کوئی ذکر پڑھتا تو بہرحال اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے تذبیح پر پڑھنا نہ صرف یہ کہ بیدت نہیں ہے بلکہ کتنی دلائل سے آپ نے سنا کہ اس کو پڑھنا بہت بہتر بھی ہو سکتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ انگلیوں پر پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملے کہ انگلیوں کے اوپر پڑھنا تذبیح کے ساتھ جمع ہو جاتا اور اس میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کیونکہ یہ باتیں مستقل پھیل رہی ہیں پھیل رہی ہیں پھیل رہی ہیں ابھی تک آپ تک نہیں پہنچیں لیں لیکن جب پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ مختلف حوالوں سے آپ کو اس بات پر قائل کیا جائے اور یہ بہت سارے انحرافات بہت تیزی کے ساتھ یہ جو سوشل میڈیا کو جتنا آزاد آج کل چھوڑا گیا ہے چاہے وہ فیس بک ہوئے ٹویٹر ہو اور پتہ نہیں کون کون سی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر جتنی آزادی اس کے اوپر ہے وہ ایک خاص سازش کے تحت بھی اتنی آزادی ہے کہ جو چاہیں جس طرح کا افکار چاہیں اس کے اوپر پھیلاتے چلیں تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنے چاہیے دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس بات شئے مستلزی میں نفی شئے دیگر نیست یعنی ایک چیز کا انکار کر کے ہی ہمیشہ دوسری چیز کو ثابت نہیں کیا جاتا ہے دونوں میں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ایک چیز کا انکار کریں گے تب ہی دوسری چیز جو ہے وہ ہم ثابت کر سکیں تو یہ دماغ میں آپ کے رہے تو یہ دوسری چھوٹی موٹی چیز طرح کے سوالات تھے تو انہوں نے سوچا کہ اس کو ایک موضوع گفتگو میں ایک دفعہ لے آئے جائے تو زیادہ بہتر روزی کے لیے اگر کوئی کہے کہ پہکرین دعا کونسی وہ ایک تصوی ہے جناب زہرہ کی تلاوہ پہکرین دعا ہمارے اللہ 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 اتنی مختصر دعا اتنی آسان کہ یہ بچہ بھی بڑھتا ہوگا اور اتنی سننے کی طاقت ہوا لیکن جو کمپلین کردیں کہ مہلا نا یہ تصویر تو آپ کہیں کہ نہ کریں ہم ایک بار نہیں دل میں کم اتنی بھانت 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 مولیات اتنے بھانت بھانت بھ Anyways لگوں مومینی میں اکس آج کے زمانے مد bursts ہمارے praxis تعلیم نے لیا آج کی دنیا میں آپ کو بہت ہوں کہ job بہت یادہ yang ہر کمپنی میں لےاؤ پورا آج کودی پوری کمپنی کے آدھر ساتھ کو نکال دیا جاتا اور کتنے لوگوں کے جو پسط کس طرمیر پڑھنے سے بچے ہیں کہ کدا کوئی بن رہی لیکن مومنٹ کی یہ کمپنی کہ ہمیں تو یہ فائدہ نہیں مل رہا میں نے یہی جملا کل کی مجلس میں کہا تھا کیوں جملا ایک اور حوالے سے آج کی مجلس میں بیان کرنا اور وہ یہ کہا تھا کہ تصفیر پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جب روز ہیتے ہیں تو اسلام میں کھئی عمادتیں ایسی جو قومن کئی مقاطق تریلے ہو سکتی جب تک کہ آپ نیان نہیں کریں گے یہ تہی نہیں پائے گا کہ اس کس کے لیے یہ عمل کس سے میں نے مثال دی کہ زیایت میں واحصہ کی نماز اور فجر کی ادا نماز اور فجر کے ادا نماز تینوں کا طریقہ ہے آپ کھڑے اور مسلحے پر اور آپ نے دو رہا کر نماز پڑھیں گے ترین نہیں کیا کہ کونسی نماز وہ کوئی نماز کی نہیں پڑھیں گے ایک نماز آپ پر سواکھ لو رہا کر سننا نماز کا میشہ ہے لیکن نہ وہ زیارتیں واحصہ کی قوانت پائے گی نہ فجر کے مغا اسی وجہ سے آپ کی ختم ہوگی نہ یہ فجر کی آنا مانی جائے گے آپ کو نیت کرنا پڑے گی تو اس وقت میں یہ دو رہا کر نماز سے سکتے پڑھ رہا ہوں اب آپ کو کبھی نہ ہونے پاس تو تذبیہ سوارہ ہم اور آپ نماز کے بعد نماز کے تاقتی بات کی نہیں احسے پڑھتے ہیں اور موزی کے لئے جو تذبیہ سوارہ پڑھ جاتی ہے اس کا طریقہ عدد اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے خوشی پہ جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت اگر پیدل جا رہے ہیں دروازے میں رکھتے یہ تذبیہ بڑھیں اور اگر سوارہ میں جا رہے ہیں تو خالی کو اس طرح کرنے سے پہلے ٹرائلین سیٹ پر یا پیسنے جائے اور سیٹ پر بیٹھیں کہ آپ یہ تذبیہ بڑھیں تو وہ روزہ کی تذبیہ جائے ورنہ آپ تذبیہ کی سوارہ آپ کو ایسے ملے اُسی بارا جنابِ درچی سے ہاتھ اُس کا نام زبان پہ آیا آوائے ابدل پری میں ہائیری کا کتنا مشہور واقعہ میں واقعہ نہیں بڑھاؤں کیونکہ ٹھائیں میرے ہاتھ سے نکل رہا ہوں لیکن ہمارے آج کے یہ بات بہت مشہور ہے لیکن طریقہ آدھا کہ جو مشکل ترین کا پورا کروانا زیارتِ آشورہ زیارتِ آشورہ زیارتِ آشورہ آدھی بھی پڑھیں گے تو آپ کو میریپنٹ ملے گا لیکن جو اصل زیارتِ آشورہ کا طریقہ وہ ہائیری یہ نہیں آئے آگا ابدلکری میں ہائیری نے اپنے اُس آدھ آگا حضور کی ہے شیراغی کے مکان میں ان کی موجودی میں اُس زمانے کے دوسرے مردی آگا ابدلکری سے یہ جمعہ سنا اور حد تک پہنچ جائے ان کے روزے کی زیارت کیجئے ان کے سرانے کی جانے جو خبر ہیں اُن میں سب سے نمائے خبر آگا ابدلکری میں ہائیری کی جو اُس آدھ آگا ہے 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 اُس آدھ آگا ہے جو اُس آدھ آگا ہے جو اُس آدھ آگا ہے جو اُس آدھ آگا ہے جنابین اور جسے خاتون کی نیابت میں یہ زیارت پڑھا اُس آدھ آگا ہے جو اُس آدھ آگا ہے کائنات کا کتنا بڑا شرم دیا اِس آدھ آگا ہے اِس آدھ آگا ہے اُس آدھ آگا ہے اُس آدھ آگا ہے اُس آدھ آگا ہے موسیقی